ہیلو ایوریون اور بہت سندر بہت پیارا سا ایک بینگلو ہے جو کہ اس کے ڈیاد اس کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں اس کی فرنڈ اسے کال کرتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ تمہارے فیوریٹ سنگر زینگ موزے کی کانسٹ کا ایک ٹکٹ ہے میرے پاس جو میں تمہارے گھر پر چھوڑ کر آئی تھی یہ سن کر تیان بہت خوش ہو جاتی ہے زینگ موزے اس کا فیوریٹ آئیڈل تھا اور پھر اس کے بعد انٹری ہوتی ہے ہمارے ڈرامے کی مین لیڈ کی اور اس کا نام ہے جن زیجی جن زیجی ایک سپر سٹار ہے وہ ایک بہت سکسیسفل سنگر ہے وہ آئیڈل ہونے کی وجہ سے اس کی بہت زیادہ فین فالوینگ ہے وہ جہاں کہیں بھی جاتا تھا ہمیشہ اپنے فین سے گھرا رہتا تھا اس کا بہت مان کرتا تھا کہ وہ ایک پرائیویٹ اور سیکیور سی لائف گزارے لیکن ایسا ہو نہیں پاتا تھا اور آج بھی فین اور میڈیا سے بچنے کی خاطر وہ ایک لیبر کا کوسٹیوم پہن کر سائٹ سے نکل جاتا ہے جبکہ اس کا اسسٹنٹ وہ اس کا روپ دھار کر میڈیا کے سامنے سے گزرتا ہے اور بس اسی طرح سے وہ اب اپنے ایک فوٹو شوٹ پر پہنچ چکا تھا اور اسی فوٹو شوٹ والی جگہ پر ہماری فیمیل لیڈ تیان بھی پہنچی ہوئی تھی جسے لگتا تھا کہ یہاں پر آج موزے کا کانسٹ ہے کانسٹ تو اسی جگہ پر تھا لیکن آج کی نہیں کسی اور ڈیٹ پر یہاں پر غلطی سے وہ جن کے فوٹو شوٹ میں شامل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے گارڈ اسے دھکے مار کر وہاں سے نکال دیتے ہیں اور یہی پر ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک اور سٹار ہے اور وہ موڈل گرل جس کا نام شاشا ہے اس کا دل آیا ہوا ہے جن پر اور وہ اس کے کافی کلوز ہونے کی کوشش کرتی رہتی ہے پر وہ اسے کبھی بھی زیادہ بھاؤ نہیں دیتا تھا اب جن ایک سائٹ پر جا کر ایک امپورٹنٹ کال سن رہا تھا اور اس پر وہ جس طرح کی باتیں کر رہا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ آؤٹ ہو جبکہ اسی سمیں تیان بھی اپنا ریکارڈر لے کر کچھ انسیکٹس کی ساؤنڈز کو ریکارڈ کر رہی تھی اور یہاں پر اسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک کریزی فین ہے یا پھر میڈیا سے آئی ہے اور میری بات اس نے ریکارڈ کر لی ہے اور اس کا ریکارڈر اسے چھین لیتا ہے اب اس میں تیان کا کافی قیمتی ڈیٹا تھا اور یہی حاصل کرنے کے لیے وہ اس کے نیکسٹ ایونٹ پر پہنچ جاتی ہیں وہاں پر اس کی فین سے میٹنگ تھی وہ بھی وہاں پہنچتی ہے اور جا کر اس سے اپنا ریکارڈر مانگنے لگتی ہے پھر سے گارڈز اسے دھکے مار کے وہاں سے نکال دیتے ہیں اب تیان دیکھتی ہے کہ دنیا بھر میں ہر طرف اسے آج جن کی فوٹوز نظر آ رہی تھی اور لوگ اس کی کتنے کریزی فین یہ بھی دیکھ کر وہ حیران رہ جاتی لیکن اس کے مند میں جن کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں تھی اسے تو صرف اور صرف اسے اپنا ریکارڈر شاہیے تھا ادھر جن وہ اپنے ایک اگلے کام پر گیا ہوا تھا یہاں پر ایک ریالیٹی شو تھا جس کا عصہ یہ تھا کہ جن کو میک اپ کر کے ایک کیپ ڈرائیور بنا دیا گیا تھا اور یہاں پر اس نے پیسنجرز کو اپنے پاس بٹھانا تھا اور دیکھتے ہیں کہ وہ اسے پہچان پاتے ہیں کہ نہیں اب دو تین پیسنجرز تو اسے پہچان لیتے ہیں لیکن اس کے بعد اس کی اگلی پیسنجر کوئی اور نہیں بلکہ تیان تھی اور تیان تو اسے نظر بھر کے بھی نہیں دیکھتی نہ ہی اس کی آواز سے اسے پہچان تھی ہے وہ خود ہی پوچھا لگتا ہے کہ کیا آپ سنگر جن کو جانتی ہیں اور وہ اس کا نام سنتے ہیں اس کی برائیاں سٹارٹ کر دیتی کہ نہ تو اس کی شکل صورت کوئی اچھی اور نہ ہی اس کی آواز کوئی خاص ہے اور بس اسی بات پر ان دونوں کی اپس میں لڑائی ہو جاتی ہے کیونکہ ان دین تین نے بل سے پہچان ہی لیا تھا وہ اسے اپنا ریکارڈر مانگے جاری تھی اور اسی بیچ ان کی کیب کسی چیز سے ٹکرا جاتی ہے ایک مائنرس ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کے بعد وہ دونوں ہسپرل پہنچے ہوئے تھے ویسے تو ان کو کوئی خاص گاؤں نہیں آیا تھا لیکن یہاں پر جن کافی چلاتا ہے اس پر کہ تمہاری وجہ سے میرے فیس پر ایک سکرچ پڑ گیا ہے میں ایک فلولیس بیوٹی تھا اب اس کے بعد جن بھی فیصلہ کرتا ہے کہ اس کا ریکارڈر اسے واپس کر کے اسے اپنی جان چھڑا لی جائے لیکن اس کے سامان میں ایکسیڈنٹ کے بعد وہ ریکارڈر تھوڑا ڈیمیج ہو گیا تھا اور جب وہ ریکارڈر دیکھتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بلکل ہی بیکار ہو چکا ہے اور اس کے اندر اس کا اتنا پریشیوس ڈیٹا تھا وہ کیسے ریوائب کرے گی لیکن جن گت اس کی ٹینشن سمجھ نہیں آ رہی تھی اس بات پر تیان اس پر غصہ کرتی ہے اور وہاں سے نکل جاتی ہے اب شام کو تیان ایک بس میں سفر کرتی ہوئی کہیں جا رہی تھی اور اسی بس میں ایک پیسنجر نکلتا ہے جو کہ روڈ پر کولیپس کر جاتا ہے وہی پری وہ لوگوں کو ہیلپ کے لیے بلاتی ہے اور وہی پیسنجرز میں سے ایک ایک ڈاکٹر یون بھی تھا جو کہ ترانت ہی اس کی ہیلپ کرتا ہے اور اس کی لائف بچا لیتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اگر اس کی ترانت ہیلپ نہ کی جاتی تو شاید اس افوکیشن سے مر بھی سکتا تھا اب یہاں پر تیان اس ڈاکٹر سے کافی امپریس ہوتی ہے اب اس کے بعد تیان اپنے گھر میں واپس آ جاتی ہے اور اسی ٹائم پر اس گھر میں کوئی اور بھی آنٹر ہو رہا تھا اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ جن تھا جس کے اکورڈنگ اس نے یہ گھر نیا نیا ہی خریدا ہے اور بیچ کنارے یہ گھر بہت شانت اور بہت سندر تھا اس لیے اسے لگتا تھا کہ اس کے لیے پرفیکٹ جگہ ہے لیکن ان دونوں کو ہی لگتا تھا کہ وہ اس گھر میں اکیلے رہ رہے ہیں تو تیان رات کو فریش ہوتی ہے اور اس کے بعد اپنے گانے کی کمپوزنگ سٹارٹ کر دیتی ہے ساتھ وہ تھوڑا بہت گنگنائیں بجا رہی تھی اور پھر جیسے ہی وہ کچن میں کھانا کھانے کے لیے جاتی ہے تو یہی پھری اس کی آوازیں جن بھی سن لیتا ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ گھر ہانٹڈ ہے یہاں پر رات کو کوئی چڑیل ہے جو چل پھر رہی ہے اور ساتھ ساتھ گنگناہ بھی رہی ہے اتنے میں وہ آتا ہے اور کچن میں چیک کرنے لگتا ہے اسے وہاں پر کسی کی پرچھائی دیکھتی ہے اور وہ جا کر ایک ٹینٹ میں چھپ جاتا ہے وہ بچارہ بہت ڈر گیا تھا اور اتنے میں وہ دونوں ایک دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں اور دونوں ہی ایک دوسرے پر چلانے لگتے ہیں کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے گھر میں گھسنے کی اور یہاں پر ٹیان اسے گھر کی چیزیں بھی دکھانے لگتے ہیں کہ دیکھو یہ سب میرا ہے اور میرے فادر کی نشانیاں بھی اور اسی بیچ وہ اسے دروازے سے باہر نکال دیتی ہے اور پھر اندر سے لوک لگا لیتی ہے اب وہ بچارہ کافی دیر تو باہر کھڑا چلاتا رہتا ہے اور اس کے بعد باہر بارش سٹارٹ ہو جاتی ہے تو وہاں پر وہ ایک ڈاغ ہاؤس دیکھتا ہے اور بس اسی میں ہی پناہ لے لیتا ہے اب نیکسٹ ماننگ ٹیان اٹھتی ہے تو وہ دیکھنے لگتی ہے کہ وہ ایک ڈاغ ہاؤس میں سویا ہوا ہے ہو جاتی ہے پہلے تو اس کی ایک فوٹو بناتی ہے اس کے بعد اسے جگانے کی گوشش کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اسے بہت تیز فیور ہوا ہوا ہے اب وہ اسے گھر میں اندر لے آتی ہے اس کی کیر کرتی ہے اور اسے سوپ بھی بنا کر دیتی ہے اور اتنے میں جن نے اپنی مینیجر ٹیفنی کو بھی وہاں پر بلا لیا تھا کہ وہ دیکھے یہ سیچویشن کیا ہے یہاں پر وہ جیسے ہی اندر پہنچتی تو دیکھنے لگتی ہے کہ ایک لڑکی ٹیان بھی یہاں رہ رہی ہے وہ اس پر چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم دونوں کو میڈیا نے اکٹھے دیکھ لیا تو ڈیومرز پھیل جائیں گی تمہارے خلاف کوئی سکینڈل نکل آئے گا اب ٹیفنی ٹیان کو باہر لے کر جاتے اسے داکیومنٹس دکھاتی ہے یہ گھر واقعی اس وقت جن زیجی کے ہی نام پر تھا وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی اسے پتہ چلتا ہے کہ زیجی کو یہ گھر کسی اور نہیں بلکہ اس کی فرنڈ شیاؤ چن نے بیچا ہے اب یہ دیکھ کر وہ شوکٹ رہ جاتی ہے اور ادھر جب بچارے جن کو یہ بات پتہ چلتی تو اسے بھی بہت برا فیل ہوتا ہے کیونکہ اس سے ریالائز ہو گیا تھا کہ ٹیان کی کونسنٹ کے بینے یہ گھر کہیں اسے بیچ دیا گیا ہے اسے اسے بہت سمپتیز ہو رہی تھی ادھر ٹیان بھی غصے سے بھری ہوئی چن سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہے اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایکشلی چن اپنے بھائی کے کرزوں کو لے کر بہت پریشان تھی اور یہی بات اس نے ٹیان سے بھی شیئر کی تھی ٹیان بھی اس وقت ڈرنک تھی اور وہ جوش میں آ کر وہ گھر اتنا بڑا سا جو اس کے نام پر تھا اس کی آتھرائیزیشن وہ چن کو دے دیتی ہے کہ تمہاری ہر پریشانی میری ہے اور اس طرح سے وہی سارا کچھ کرنے کے بعد بھول بھی چکی تھی لیکن چن نے تھوڑی ہی دنوں بعد اچھی قیمت ملنے پر وہی گھر ٹیفنی کو بیش دیا تھا اور اب اس بات پر ٹیان اسے بہت مارتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ گھر مجھے بہت پیارا تھا کیونکہ وہاں سے میری اور میرے ڈیٹ کی بچپن کی یادیں جڑی ہوئی ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتی ہے کہ میں ہر حال میں وہ گھر واپس حاصل کروں گی اور تم ہی مجھے وہ لے کر بھی دوں گی آپ تھوڑی دیر بعد وہ خود کو سنبھالتی ہے اور جاتی ہے جن کو کہتی ہے کہ اس گھر میں میرا کچھ سامان پڑا ہے مجھے وہ تو اٹھانے دو وہ اس سے بولتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنا سامان اٹھا اور اس کے بعد یہاں سے چلی جانا اب یہاں پر ٹیان کو کافی غصہ بھی آتا ہے جب وہ اس کی اتنی پیاری پیاری چیزیں خود مزے سے یوس کر رہا تھا وہ اس سے بات بھی گئر تھی کہ میں تمہیں انسٹالمنٹس میں پے کر دوں گی یہ گھر مجھے لوٹا دوں لیکن وہ اسے گھر سے باہر نکال دیتا ہے خود وہ کام پر شلا گیا تھا یہاں پر پیچھے سے ٹیان دوبارہ سے کسی طرح سے گھر میں گھس جاتی ہے اور اب کی بار جب وہ واپس آتا ہے تو دیکھنے لگتا ہے کہ وہ وہی پری صوفے پر سو رہی تھی اب وہ اسے وہاں سے نکلنے کو تو بہت کہتا ہے لیکن آگے سے وہ اسے بلیک میل کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ابھی اسی گھر میں رہوں گی اس کے پاس اس کی ڈاگ ہاؤس میں سوتے ہوئے کی فوٹو تھی جب وہ بولتی ہے کہ میں اسے سوشل میڈیا پر ڈالنے والی ہوں اور یہی پری فون اس سے چھینتے چھینتے وہ دونوں ایک دوسرے کے کافی کلوز ہو گئے تھے اور تب ہی ایک رپورٹر ان کے گھر کے بار ٹریش کین میں پڑا ہوا باہر نکلتا ہے اور ان کی اسی حالت کی فوٹو بنا لیتا ہے اور پھر نیکسٹ ماننگ یہ فوٹو ہر طرف وائرل ہو چکی تھی اور جس جگہ پر ٹیان کام کر دی تھی ایک کیفے میں وہاں پر بھی لوگ اسے اسی فوٹو کی وجہ سے پہچاننے لگتے ہیں لیکن ٹیان کو لوگوں کی عجیب عجیب نظروں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی سمجھ تو اسے تب آتی جب اسے چن کی کول آتی ہے اور وہ اسے کہنے لگتی کہ تم کیا کر رہی تھی سوبر سٹار زیجی کے ساتھ تمہاری جن کے ساتھ فوٹو وائرل ہوئی ہیں اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ تم دونوں لیونگ ریلیشنشپ میں ہو اب وہ یہ دیکھ کے پریشان ہوتی اور ترانت ہی پہنچ جاتی ہے جن کے پار اور جن بھی اس وقت پریشان ہو گیا تھا جیسے ہی ٹیفنی اوپر سے آتی ہے تو وہ ٹیان کو نیچے چھپا لیتا ہے ٹیفنی اس کے پاس اسی ڈیزاسٹر کا ایک سولیشن لے کر آئی تھی اور کہتی ہے کہ ہماری جو موڈل ایجنسی کی شاشہ اس کے ساتھ تمہارا کپل بنا دیتے ہیں تم لوگ تھوڑا سا پریٹینڈ کرو کہ تم لوگ ایک کپل ہو اور لوگ یہ نیوز بھول جائیں گے اتنے اوپر تیان کی تو سانس ہی بند ہو رہے تھے وہ اس کیبنیٹ سے باہر نکال آتی ہے اور بس منیجر کو یہی پر ہی لگنے لگتا ہے کہ کچھ تو فشی ضرور ہے یہ لڑکی دوبارہ سے اس کے گھر پر ہے وہ سائٹ پر لے کر جاتی ہے اور اس کو سمجھانے لگتی ہے کہ سوپر سٹارز کی لائف میں ایک کانٹروورسی آتی ہے اور وہ ان کو بہا کے لے جاتی ہے تمہارے ساتھ بھی کہیں ایسا نہ ہو اس لیے تھنڈے دماغ سے سوچ لو اور اس کے بعد ہم ایک سرجن کو دکھاتے ہیں اور یہ تھے پاپا جن جن کے ڈیاد ایک ڈاکٹر تھے اور انہیں بھی کچھ پرانی یادیں آنے لگتی ہیں ایکشلی ان کی یہی وش تھی کہ ان کا بیٹا جن زیجی انہی کی طرح سے ایک سکسیسفل سرجن بنے لیکن باپ بیٹے کی بہت لڑائی ہوتی ہے کیونکہ وہ یہ اوکیوپیشن چوز نہیں کرنا چاہتا تھا اس کا سپنا تھا کہ وہ ایک سنگر بنے اور یہی سپنا اس نے پورا بھی کر لیا تھا ادھر تیان بیزر بردستی بلاک میل کر کے جن کے ہی گھر پر رہ رہی تھی وہ وہاں پر ایک سیلیبریشن کا انویٹیشن دیکھتی ہے اور اسی سیلیبریشن پارٹی میں زینگ موزے بھی آنے والا تھا اس کا فیوریٹ آئیڈل وہ یہاں پر جن سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ مجھے بھی یہاں جانے کا ایک انویٹیشن کار دے دو میں موزے سے ملنا چاہتی ہوں اور اسے اپنا ایک گانہ کمپوز کیا ہوا دکھانا چاہتی ہوں اس پر وہ بہت ہستا ہے کہ تم اور کمپوزر اور ساتھی ساتھ اسے کہتا ہے کہ تم اس پارٹی میں نہیں آسکتی پہلے ہی تم بہت ٹربل کریٹ کر چکی ہو جبکہ ادھر پاپا جن کا ایک سٹوڈنٹ تھا جس کا نام تھا ڈاکٹر یون اور یہ وہی بس والا ڈاکٹر تھا ڈاکٹر یون کو وہ اپنا بیسٹ سٹوڈنٹ مانتے تھے اور اپنے بیٹے کی طرح پیار کرتے تھے ادھر تیان یہاں پر جن کے لیے کھانا بھی بناتی ہے اس کی بہت زیادہ بٹرنگ کرتی ہے لیکن پھر بھی اسے انویٹیشن کار تو ملا نہیں تھا پر وہ کہاں پیچھے رہنے والی تھی بہت زیدی تھی وہ بھی اس پارٹی میں جانے کے لیے پہنچ جاتی ہے لیکن دوبارہ سے سیکیورٹی سے دھکے کھا کے پچھلے دروازے سے نکال دی جاتی ہے اب اسی پارٹی کو اٹینڈ کرنے کے لیے پاپا جن ماما جن اور اس کے ساتھ سار ڈاکٹر یون بھی آیا ہوا تھا یہاں ڈاکٹر یون ایک سائٹ پر کھڑا ہوا تھا وہ دیکھتا ہے کہ ایک لڑکی وہی بس والی تھی کسی پیچھے کے راستے سے اس پارٹی میں انٹر ہونے کی کوشش کر رہی ہے وہ اسے دیکھتا ہے تو اسے ہلپ کرنے کی آفر کرتا ہے کہ تم میرے ساتھ انٹر ہو سکتی ہو اور پھر اسے اپنی پارٹنر بنا کر وہاں سے اندر لے جاتا ہے اور اب ڈاکٹر یون کی وجہ سے فائنلی تیان کا سپنا پورا ہو گیا تھا وہ موزے کے پاس جاتی اور اس سے آٹوگراف بھی لیتی ہے جبکہ در ہمیں جن کو دکھاتے ہیں وہ اپنے ممی ڈیڈی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا لیکن صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کی ممی ڈیڈی سے بلکل بھی نہیں بنتی لیکن دیڈ یہاں پر اسے ایک گرل سے انٹروڈیوس کر آتے ہیں جس کا نام مینگ مینگ تھا اور مینگ مینگ کو وہ اپنی بہو بنانا چاہتے تھے اس لیے اسے ساتھ پارٹی میں لے کر آئے تھے وہ ان کے ایک فرنڈ کی بیٹی تھی لیکن دیڈ ساتھ ہی بہت جلی گٹی باتیں بھی کر رہے تھے کیونکہ وہ ان کے ہسپٹل کی اور بزنس کی بلکل کیر نہیں کرتا تھا یہاں پر وہ کہہ کے چلا جاتا ہے کہ دیکھیں ڈاکٹر یون آپ کا پیارا ٹیلنٹیڈ سٹوڈنٹ اور یہ لڑکی اتنی گارجیوس یہ دونوں ہیں نا پھر میری کیا ضرورت ہے اب ادھر ٹیفنی اسے کہتی ہے کہ تو انہیں میڈیا کو اچھے سے ہینڈل کرنا ہے آج شاشا کو ہم تمہارے ساتھ پورٹریے کر رہے ہیں اور شاشا جس طرح سے جن کے ساتھ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے یہ سارا کچھ جن کو بہت برا لگتا ہے اسے شاشا ہمیشہ سے انوائنگ لگتی تھی اور اب اس کے ساتھ ایک گئر فرنڈ وائفرنڈ کی طرح سے پریٹینڈ کرنا ایمپوسیبل اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیفنی جس طرح سے اس کی لائف کو ہینڈل کرتی تھی کہ تم کوئی گئر فرنڈ نہیں بنا سکتے یہ فیصلہ ایجنسی کرے گی یہ باتوں سے بلکل اچھی نہیں لگتی تھی اور ٹیان اس کا گھر میں اچھے سے خیال رکھ رہی تھی اس کو سوپ پلاتیز کی کیر کرتی ہے جب وہ بیمار تھا تو بتا نہیں اس کے من میں اچانک سے کیا آتا ہے وہ جاتا ہے ٹیان کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے میڈیا کے سامنے لاکر پریزنٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی ہے میری گئر فرنڈ میری فیانسی جس سے میں شادی کرنے والا ہوں اور اسی کے ساتھ ہی میری فوٹو وائرل ہوئی ہے یہ کہتے ہوئے وہ اسے قس پگار لیتا ہے اب یہ سارے کچھ اتنا شاکنگ تھا کہ ٹیان تو مووی نہیں کر پاتی اور اسے ہوش آتا ہے تو اگلے دن اور بینہ پرمیشن اس کی قس کرنے پر اسے جن پر اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ اس کا ٹوٹ برش اٹھاتی ہے اور ڈاگ کے اوپر یوز کرا دیتی ہے اور جب جن اٹھ کر آتا ہے تو وہ اسے صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ میں تمہاری فیانسی نہیں بننا چاہتی تو وہ بھی اسے کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے پھر میری وائف بن جاؤ اور ساتھی ساتھ اسے یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو اس میں غلطی ہم دونوں کی ہے نہ تم آتی نہ مجھے اس طرح بلاک میل کرتی نہ ہماری فوٹو آؤٹ ہوتی اب کچھ ریسپانسیبلیٹی تو تمہیں بھی لینے پڑے گی اور وہ اسے ایک ڈیل کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے کہ تم ایک سال کے لیے میری کانٹرکٹڈ وائف بن جاؤ اور اس کے بعد یہ گھر میں تمہیں واپس کر دوں گا ادھر ٹیفنی الگ پریشان ہو رہی تھی کہ وہ اب میڈیا کو کیسے ہینڈل کرے گی اتنے میں وہاں پر جن پانچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میڈیا کو اب میری شادی کی نیوز دے دو کیونکہ اس طرح سے میں تمہارا ہمیشہ کا سردرد ختم کرنا چاہتا ہوں اپنے لب افیر سے ریلیٹیڈ اب کوئی نیوز نہیں آئے گی میں شادی کرنے والا ہوں وہ در ٹیان الگ پریشان تھی اپنے فرنڈز کے پاس جاتی اور انہیں بھی یہی بات بتاتی ہے وہ ایک طرف سوچ رہی تھی کہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے اگر ایک سال تھوڑی سے ایکٹنگ کر کے وہ واقعی اپنا گھر واپس حاصل کر سکتی ہے تو اسے ایسا کرنا ہی پڑے گا اور اس کے بعد ٹیان کو ملنے کے لیے ٹیفنی بلاتی ہے جو اسے کہہ دیتی ہے کہ تم لوگ ایک سال کے لیے کونٹریکٹ مینیج کر لو اور جب میڈیا اس ساری قبر میں انٹرسٹ کھو دے گا تو اس کے بعد میں ایک چانس ڈھونوں گی اور اس موقع دیکھ کر تم دونوں کی ڈیورس کرا دوں گی اس کے بعد یہ گھر تمہیں مل جائے گا لیکن اس کی ایک سب سے بڑی شرط وہ یہ رکھ دیتی ہے کہ تم اس دوران جن کے لیے کوئی بھی فیلنگز ڈیویلپ نہیں کروگی نہ ہی اپنی کوئی لائن کروگی جو کہ ٹیان کو لگتا تھا کہ افکورس وہ کبھی بھی نہیں کرنے والی اسے جن میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے اب اسے جب اپنے ڈیڈ کے ساتھ بتائے ہوئے لمحے یاد آتے ہیں تو وہ سوچتی ہے کہ اتنا تو وہ کر ہی سکتی ہے اپنا وہ گھر واپس پانے کے لیے تو اب ٹیان بھی جا کر جن سے ملتی ہے اسے اپنی کچھ شرطیں بتاتی اور وہ اسے اپنی شرطیں بتاتا ہے اور اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ تھی کہ وہ لوگ دنیا کے سامنے ایسے پریٹنٹ کریں گے کہ جیسے ریل کے ہزبنڈ وائف ہیں اور جن تو افکورس کد کسی کو نہیں بتائے گا لیکن ٹیان پر بھی یہ پابندی تھی کہ وہ اس کانٹریکچول میریج کی ریالیٹی کسی سے بھی شیئر نہیں کرے گی ورنہ ان کا یہ ایگریمنٹ ٹرمنیٹ ہو جائے گا اور ٹیان کو کچھ نہیں ملے گا اب وہ لوگ اپنے میریج کے بارے میں اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے میڈیا کے سامنے ایک اپیئرس دینے والے تھے اور یہاں پر ٹیان اتنی سندر سی ریڈی ہو کر آتی ہیں کہ ایک دفعہ تو جن جب اسے دیکھتا ہے تو پس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے وہ تھوڑی نروس تھی گھبرا رہی تھی تو وہ اسے اپنا ہینڈ دیتا ہے جسے لے کر اسے تھوڑا کانفیڈنس فیل ہوگا اب وہ دونوں میڈیا کے سامنے پریزنٹ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اتنا رومانٹک بننے کی ایکٹنگ کرنے لگتے ہیں جن کی پوری فیاملی بھی یہ سارا کچھ ٹی وی پر دیکھ رہی تھی اور اس کی دہایی تو یہ دیکھ دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہیں ان کو ٹیان بہت سندر لگ رہی تھی اب لوگ ان سے ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی کوشش کرنے لگتے ہیں اور یہاں پر ٹیان جن کو تنگ کرنے کی پوری پوری کوشش کرتی ہیں بتاتی ہے کہ جب اسے غصہ آتا ہے تو اس کی ناک پھول جاتی ہے اس کی چین اوپر ہو جاتی لیکن ایسے میں بھی یہ مجھے بہت کیوٹ دیکھتا ہے اب جن یہ سارا کچھ صرف سہ سکتا ہے اب جن بھی یہ سننے کے بعد اس کی دو چار برائیاں بتاتا ہے اور پھر کہنے لگتا ہے کہ تو ان در فونے کے باوجود بھی اتنی اپٹمسٹک ہے کہ سانگ کمپوزر بننا چاہتی ہے ویل اب میڈیا کو تو ان کا ایک اپل بہت کیوٹ لگ رہا لیکن ٹیفنین حرکتوں سے بہت اینوائے ہوتی اور پھر فائنلی وہ دونوں اپنی میریش ریجسٹر کرا لیتے ہیں اب نیکسٹ ایونٹ تھا ان کی ویڈنگ سیرمنی کو ہولڈ کرنا ان کو اپنے پاس بلائیا ہوا تھا اس کا انٹرویو لینے کے لیے دادیوں سے کافی سخت کوئسٹنز پوچھتی ہیں اور اتنے میں اوپر سے جن بھی آ جاتا ہے اپنی کونٹریکٹڈ وائف کو بچانے کے لیے لیکن یہی پر دوبارہ سے گھر کا انوائمنٹ کافی خراب ہو جاتا ہے جب باپ بیٹے کی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی اور جن وہاں پر اپنی وائف کو لیتا وہ نکل جاتا ہے اور واپس جاتے ہوئے راستے میں بھی ان دونوں کے آپس میں کافی لڑائی ہوتی ہے اور اسی بات پر تیان اسے کہتی ہے کہ تم یہی روک تو میں یہاں سے خود ہوا پس چلی جاؤں گی اور وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے بھی تمہیں لفت دینے کا کوئی شوق نہیں اب وہ اتر تو جاتی ہے لیکن وہ اپنا فون اور اپنا ہینڈ بیک دونوں اس گاڑی میں ہی بھول گئی تھی نہ تو اس کے پاس اب پیسے تھے نہ ہی وہ ہیلپ کے لیے کسی کو کال کر سکتی تھی بیچاری بلکل اکھیلے رہ گئی تھی جن کو بھی جیسے ہی ریالائز ہوتا ہے کہ وہ اپنی چیزیں یہاں بھول گئی ہیں وہ گاڑی کو موڑ لیتا ہے جبکہ ادھر تیان کو ڈاکٹر یون دیکھ لیتا ہے اس بیچاری کو چوٹ بھی لگی ہوئی تھی تو وہ اس کی ہلپ کرنے لگتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لفٹ بھی دیتا ہے ادھر جن گھر واپس پہنچ جاتا ہے جب اسے تیان راستے میں کہیں نہیں نظر آتی اور وہ اپنی فرنڈ کے پاس پہنچ جاتی ہے اور وہاں جا کر کافی ڈرنک کرتی ہے اب نیکسٹ موننگ ان دونوں کی ویڈنگ سیرمنی تھی جس میں بہت سارے میڈیا بھی پہنچا ہوا تھا اور ان کے فرنڈز فیملی بھی پر اگر کسی کا کچھ پتہ نہیں تھا تو وہ تیان تھی ٹیفنی بہت پریشان تھی لیکن اس کی تیاری بلکل پوری تھی اس نے تین پوائنٹس بھی ریڈی کیے ہوئے تھے اگر تیان وہاں نہ آتی تو کیا بہانہ لگائیں گے میڈیا کے سامنے جن بھی بہت نروش تھا دلہ بن کر کھڑا ہوا تھا لیکن تیان تھی کہ وہاں پر آ ہی نہیں رہی تھی اب وہ کچھ بھی اناؤنس کرتا کہ اس کی وائف کیوں نہیں آ رہی اس سے پہلے اس کی وائف وہاں پر برائیڈل ڈریس پہن کر بہت سندر سی ریڈی ہو کر پہنچ چکی تھی جسے شیعو چن نے وہاں پہنچایا تھا اور پھر فائنلی وہ دونوں اپنی وائف لیتے ہیں اور دنیا کے سامنے وہ اب ایک کپل بانچ چکے تھے اور اسے کس کرنے کے پوز میں جنہوں سے تریٹن بھی کرتا کہ آئندہ کبھی بھی کوئی سین کریٹ کرنے کی کوشش نہ کرنا والا اب ان کی ایک اچھی سی وائننگ سیلمنی تو ارینج ہو ہی چکی تھی اب اس کے بعد ان دونوں کو ایک ہانیمون ٹریپ پر بھی بھی بھیج دیا جاتا ہے یہاں پر ان کی آپس میں بلکل بھی نہیں بن رہی تھی لیکن ایکچلی یہ ایک ریل کا ہانیمون ٹریپ نہیں تھا بلکہ ان دونوں کا فوٹو شیوٹ تھا اور یہاں پر انہیں اکٹھے بہت سارے ایڈویٹیزمنٹ میں مل چکی تھی جس میں ان کو ایک ہیپی کپل کی طرح پریٹن کرنا پڑتا تھا لیکن دونوں کو یہ بہت بری فیلنگ آتی تھی وہ ایک دوسرے کے قریب رہنا ہی نہیں جاتے تھے والا اب یہاں پر رہتے ہوئے افکورس بیٹ بھی صرف ایک یہ رینج کیا گیا تھا جس پر جن ہی اپنا قبضہ جمع لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اگر تم نے سونا ہے تو یہی پری باجوں میں آ کے سو جاؤ میں تو کہیں نہیں جانے والا اب وہ بچاری ایک پیلو اٹھا کر بیلکنی میں ایک چیر پری خود کو رینج کرنے کی کوشش کرتی ہیں جبکہ اندر جن خوب انجوائے کرتا ہے اپنے ویکیشن میں آ رہا تھا ٹی وی شوز دیکھ دیکھ کر اسے طرح دیکھ کر ٹیا ان کو کافی غصہ آتا ہے لیکن اس کا بس بھی نہیں چل رہا تھا اب وہ ٹینٹ میں جب تھی تو یہاں پر اسے بہت سے مچھر کاٹتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر اندر آ جاتی ہے جب اسے اپنے ہی بستر میں دیکھتا ہے تو جن کو اس پر کافی غصہ آتا ہے وہ اپنی سوکس اتار کر اسے اس مل کرانے لگتا ہے اور ٹیا ان بھی کونسا پیچھے رہنے والی تھی وہ دونوں ایک دوسرے کو دسگسٹنگ کہہ کہہ کے بتا نہیں کیا حرکتیں کر رہے تھے اور ٹیا ان پھر بھی جب ہار نہیں مانتی تو اس کے بعد وہ اپنی پینٹ ستار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو صرف کچھے میں ہی ساؤں گا اب افکرس یہ دیکھنے کے بعد تو ٹیا ان کو وہاں سے بھاگنا ہی پڑتا ہے اب یہاں پر ایک جیولری کمپنی کی طرف سے بھی ان کا ایک فوٹو شیوٹ تھا یہاں پر انہیں کافی سارے جیولری پہنی ہوئی تھی لیکن اسی بیچ ایک رنگ مسنگ ہو جاتی ہے جو کہ وہاں پر گراس لینڈ میں کہیں گر گئی تھی اب وہ رنگ تھی تو بہت ایکسپینسیو اسی بات کو لے کر ٹیا ان کو بہت ٹینشن ہونے لگتی جب وہ اس کی پرائس دیکھتی ہے تو سوچتی ہے کہ یہ تو قیمت میں پوری زندگی نہیں چکا پاؤں گی لیکن جن کو کوئی پرواہ نہیں دی پر اس کی مینجر نے بولا تھا کہ یہ سب تمہارے ریپیٹیشن کے لیے ضروری ہے جو بھی جیولری آئی ہے وہ ساری واپس کرنی ہوگی جن تو ٹیا ان کو بہت روکتا ہے لیکن وہ پھر بھی ہر جگہ وہی رنگ تلاش کرنے لگتی ہے اسی طرح سے رات ہو گئی تھی ابھی تک وہ واپس نہیں آ رہی تھی جن کو اس کی بہت ٹینشن ہونے لگتی ہے وہ اس کا کافی ٹائم ویٹ کرتا ہے اور اس کے بعد سو جاتا ہے نیکس مارننگ وہ دیکھتا ہے تو وہ دوبارہ سے وہی پر ہی وہ رنگ تلاش کرنے میں لگی ہوئی تھی تو اب اس سے جھوٹ بول دیتا ہے کہ وہ تو فیک تھی تم اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہو اب یہ سننے کے بعد ٹیا ان کو تھوڑی سی تسلی ہوتی ہے اور اس پر غصہ بھی آتا ہے کہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا اب نیکس ٹائم ان کا ایک فوتو شوٹ تھا ہارس رائیڈنگ کرتے ہوئے یہاں پر ایک دفعہ گھوڑا اس کے کابو سے نکلنے ہی والا تھا کہ یہاں پر ٹیا ان پہنچ جاتی اسے کابو کر لیتی ہے یہ دیکھ کر جن کو بہت خوشی ہوتی ہے اب وہ بات میں اسے پوچھتا بھی ہے کہ تم یہ سب کیسے جانتی ہو تو وہ بتاتے ہیں کہ سارا کچھ مجھے میرے ڈیڈ نے سکھایا ہے بچپن میں ان کے ساتھ ہوس رائیڈنگ کیا کرتی تھی اب وہ دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے سارا دن ہی کٹھے بھی داتے تھے لیکن پھر بھی ہر ٹائم پر لڑتے ہی رہتے تھے یہاں پر ٹیفنی نے ان پر نظر رکھنے کے لیے ایک اسسٹنٹ کو چھوڑا ہوا تھا جو یہی دیکھ رہا تھا کہ ان کے بیچ کوئی رومانٹک فیلنگ سو پراغرس نہیں ہو رہی نا جبکہ در ٹیان کو نیکسٹ بوٹ کے پاس سے وہی رنگ مل جاتی ہے وہ بہت خوش ہوتی ہے اب جن تو بول رہا تھا کہ وہ رنگ واپس کر دیتے ہیں کیونکہ افکورس وہ ریال تھی لیکن وہ کہنے لگتے ہیں یہ تو فیک ہے اتنی سندر ہے کیوں نہ میں رکھ لوں اور اسے اس طرح سے نراش دیکھ کر اسے وہ وہی رنگ پہنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ افکورس تم رکھ سکتی ہو یہ فیک ہی تو ہے اور پھر خود سے اس رنگ کی ساری پیمٹ کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اپنے ہانیمون ڈرپ سے واپس آ جاتے ہیں یہاں پر وہ اسی گھر میں دوبارہ سے رہ رہے تھے بیچ ہاؤس میں جو کھٹی آن کا تھا یہاں پر وہ ایک دفعہ پیانو بجا رہی تھی کہ وہ اسے اٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے تو مچھا نہیں بجاتی اور پھر اس کے بعد میوزک انسٹرومنٹس اور کمپوزنگ سے اور کمپوزنگ سے ریلیٹڈ اس کو کافی ساری انفورمیشن بھی دیتا ہے اور یہ کہیں کہ اس کی ہیلپ بھی کرتا ہے تو غلط نہیں ہوگا اور پھر اسے ذرہا سیں باتوں باتوں کے بیچ کب ان کی یہ باتیں لڑائی میں بدل جاتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا اب تھوڑی تیرے بعد وہ ٹیان سے کہتا ہے کہ کیوں نہ آج ہم دونوں کہیں گٹھے ڈنر پر چلیں پہلے تیان کا من تو نہیں مان رہا تھا لیکن پھر وہ سوچتی ہے کہ اتنا ایکسپینسیف فوڈ کھانے کو ملے گا تو وہ یس کر لے دیا ہے اب نیکسٹ دے تیان کی ایک میٹنگ تھی ایک میوزک کمپوزر کے طور پر وہ ایک جگہ انٹرویو دینے کے لیے چاہتی ہے لیکن وہاں جا کر اسے پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ اس کے میوزک میں بلکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں وہ ایکشلی چاہتے ہیں اسے تو صرف اس وجہ سے کہ وہ جن کی وائف ہے لیکن یہ بات تیان کو بلکل ایکسپٹ نہیں تھی وہ چاہتی تھی کہ اگر وہ کچھ بنے تو صرف اپنے بل پر اب اس کے بعد وہ دینر کے لیے اسی جگہ پر پہنچا جاتی ہے جہاں پر اسے جن نے بلایا تھا لیکن جن اس وقت اپنی منیجر کے ساتھ وہ جن کو کال کرتی ہے تو پتا چلتا ہے منیجر کو کہ دونوں دینر کا پلان رکھتے ہیں اس کے معنی میں بھی کچھ آ جاتا ہے وہ جان بوچ کر آج ان کو زیادہ سے زیادہ بیزی رکھتی ہے اور اس ٹائم پر جب اس نے اپنی وائف سے ملنے کے لیے جانا تھا اسے روکے رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ آج سات سال ہو گئے ہیں ہم دونوں کو ایک کٹھے کام کرتے ہوئے تو سیلیبریشن تو بنتی ہے اور اس کے بعد وہ اسے حق بھی کر دیئے یہاں پر اس کی نظروں میں کچھ سسپیشیس لگ رہا تھا ادھر بچاری تیان اس کا ویٹ کر کر کے تھک جاتی ہے اسے دوبارہ سے کال کر دیئے تو یہاں پر بہت چالاکی سے ٹیف نے اس کی کالز کاٹ دیتی ہے اور پھر اسے اپنے ساتھ بٹھا کر مصروف رکھتی ہے اور ڈرنک بھی کرا دیتی ہے اب وہ خود بھی ڈرنک ہو گئی تھی اسے بڑی مشکل سے جن سنبھالتا ہے اور وہاں سے بھیج دیتا ہے اور بچاری تیان بہرہ بجے تک وہاں پر اس کا ویٹ کرتی رہی تھی سارے لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو اسے بھی مجبوراں وہاں سے جانا ہی پڑتا ہے اب وہ گھر پہنچ گئی تھی تھوڑی دیر بعد جن وہاں پہنچتا ہے تو وہ ڈرنک حالت میں آیا تھا تیان اسے اس طرح سے دیکھ کر کافی غصہ کرتی ہے کہ تم نے میری کالز کیوں نہیں اٹھائی اور آگے سے وہ اسے کہنے لگتا ہے کہ تم میری ریل کی وائف کیوں بن رہی ہو یہ مت بھولو ہم کانٹریکٹ میں ہیں اور ہاں اتنا بتا دوں جان بوجھ کے نہیں کیا تھا میرا فون آف ہو گیا تھا اور مجھے کچھ امپورٹنٹ کام آ گیا تھا اب یہ دیکھ کے تیان کو بھی بہت دوستا آتا ہے اس کا مون آف ہو جاتا ہے اب اس کے بعد ہمیں دکھاتے ہیں کہ نیکس دے تیان ایک انٹیک میوزک کی شاپ پر جاتی ہے اور وہیں پر اتفاق اس کی ملاقات ڈاکٹر یون سے بھی ہو گئی تھی اور یہاں پر ان دونوں کو باتوں باتوں میں پتا چلتا ہے کہ ان کے میوزک انٹرسٹس بلکل ایک جیسے ہیں اور ایک ہی ریکارڈ ہے جو ان دونوں کو کافی پسند آیا ہے ایکشلی یہ ریکارڈ ہی تیان بھی خریدنا چاہتی تھی لیکن انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ صرف ایک ہی کاپی ہے اور وہ بھی دکٹر یون پہلے ہی بک کرا چکا ہے لیکن دکٹر یون یہاں پر تیان کا نیراج فیس دیکھ کر کہہ دیتا ہے کہ اسے میری طرف سے دے دیا جائے اس ای گفٹ اب تیان کہتی ہے کہ فری میں تو میں نہیں لوں گی اس کے بدلے کیوں نہ میں آپ کو لنچ کرا دوں یہ میری ٹریٹ ہوگی اب وہ اس کے ساتھ لنچ کرنے بیٹھ ہوئی تھی کہ یہی بری جن بھی اپنے کسی کام سے آیا ہوا تھا وہ ان دونوں کو یہ گٹھے دیکھتا ہے تو کافی جیلس ہو جاتا ہے اور ان کے پاس ہی آ کر بیٹھ جاتا ہے اب وہ یہاں پر تیان کا ہاتھ بھی پکڑ لیتا ہے اور اسے بار بار ہانی ہانی بولے جا رہا تھا ایکشلی وہ ہمیشہ سے ڈاکٹر یون سے بہت جیلس تھا کیونکہ دہرڈ اس کی اتنی تعریف کرتے تھے اور اس کے سامنے وہ جن کو ہمیشہ برا بلائی کہتے رہتے تھے یہاں پر وہ فیک رومانس تو کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ ایک چیز نوٹس کر رہا تھا اور وہ یہ تھی کہ یون کی اور دیان کی اپس میں گافی اچھی دوستی ہو گئی ہے یہاں پر وہ اتنا جیلس ہوتا ہے کہ ایک دفعہ واش رون سے واپس دوران تھی اس سے کہنے لگتا ہے کہ گرینڈ ماں کی طبیت خراب ہو گئی ہے اس لیے ہمیں ابھی اپنے فیملی ہاؤس جانا ہوگا یہ کہتے ہیں کہ اسے وہاں سے لے جاتا ہے راستے میں اسے کہنے لگتا ہے کہ یون سے تمہاری کب سے دوستی ہو گئی وہ کہتی ہے کہ ہم دونوں ایک ہی بس میں ملے تھے بس وہی سے دوستی ہو گئی اس بات پر اس کا مزاق اڑا تھا اس سے پہلے اسے کہنے لگتی ہے کہ تم اور میں بھی تو ایک ٹیکسی میں ملے تھے تم سے تمہیں شادی بھی کر لیا ہے پھر وہ کہتی ہے کہ چلو جلدی چلو گرینڈ ماں سے ملنے کے لیے لیکن اتنے میں وہ ایکٹنگ کرنے لگتا ہے ایک فون کال پر وہ کہتا ہے اچھا آپ گرینڈ ماں بلکل ٹھیک ہو گئی ہیں اور ہم سے ملنا نہیں چاہتی یہ کہتے ہو وہ کال کارٹ دیتا ہے لیکن تیان کو ایکسپٹ نہیں تھا وہ زبردستی اسے فیملی ہاؤس میں لے ہی جاتی ہے اب وہاں جا کر تیان کو پتا چلتا ہے کہ دادی ماں کو تو کچھ بھی نہیں تھا یہ سب کچھ جن نے جھوٹ بولا تھا لیکن یہ سنتے ہیں دادی ماں کو تھوڑی بہت خانسی ہونے لگتی اور لگتا ہے کہ ان کی طبیعت بگر رہی تھی اور اسے لے کر سب ہی اس پر غصہ کرنا لگتے ہیں کہ جن نے ایسے ورڈز بولے تھے اور واقعی وہی ہونے لگا ہے اب اس کے بعد نیکسٹے ہمیں دکھاتے ہیں کہ جن ایک دفعہ اپنے کام پر تھا تو اسی کی ہی ایجنسی میں کچھ فوڈ ڈیلیوری کرنے کے لیے ایک ماسٹ گرل آتی ہے لیکن اسے جن ترانت ہی پہچان لیتا ہے کہ یہ تو اسی کی ہی وائف ہے اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور تیان سے کہتا ہے کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا کوئی تمہیں پہچان لے گا تو پھر لوگ کیا سوچیں گے لیکن تیان کا کہنا تھا کہ اب میری جوب ہی یہی ہے تو مجھے تو کرنی ہی ہوگی میں تمہاری طرح نہیں ہوں کہ ایک فینسی آفیس میں بیٹھ کر لاکھوں کرونوں کمالوں وہ اسے تانہ بیمار تھی ہے کہ تمہیں کیا پتہ کہ آرڈینری لوگوں کی لائف کیسی ہوتی ہے اور یہی بات لگتا ہے کہ جن کے دل میں چھپ گئی تھی وہ اس کی شاپ کا پتہ چڑھا لیتا ہے اور پھر اسی کافی سٹور میں پہنچ جاتا ہے اسے کہتا ہے کہ میں بھی ایک آرڈینری سی لائف جینے کے لیے یہاں پر آیا ہوں اب وہیں پر کچھ کٹس کی پارٹی چل رہی تھی اور اسی برث دے پارٹی میں تیان اسے لاکر بٹھا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تمہیں آرڈینری لائف جینی ہے تو ان بچوں کو خوش کر کے دکھاؤ پہلے تو یہ جن کو کافی مشکل لگ رہا تھا لیکن اس کے بعد وہ دونوں ہی مل کر ان بچوں کے ساتھ کافی انجوائے کر رہے ہیں اور یہی پر ان کی ایک 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 اکسیدنٹل ہگ بھی ہو گئی تھی جس کی ویسے وہ دونوں ہی بلش کرنے لگتے ہیں وہیں پر یہ ایک بچہ جن سے پوچھنے لگتا ہے کہ انکل کہ کیا آپ اس دیدی کو لائک کرتے ہیں کیا یہ آپ کی گرر فرنڈ ہے لیکن وہ آگے سے کہتا ہے نہیں یہ دیکھو ہماری ویڈنگ فوٹو یہ میری وائف ہے یہ سنتا ہے وہ بچہ رونے لگتا ہے اور اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے چیٹ کیا میں ہر دفعہ جب یہاں آتا تھا تو مجھ سے اتنا کھیلتی تھی جیسے مجھے لائک کر دیوں اب اسی کافی سٹور سے ان دونوں کی بہت ساری اکٹھی فوٹوز کسی ریپورٹر نے بنا لی تھی اور میڈیا پر آؤٹ ہو جاتی ہیں اور یہ دیکھ کر ٹیفنی کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اسسٹنٹ کو بہت ڈانٹتی بھی ہے کہ یہ سب ہوتے سمیں تم کہاں تھے مدھر ٹیان کو آج ڈاکٹر یون نے ایک جگہ پر انوائٹ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ جاتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ وہاں پر بہت سارے ہورسز ہیں اور ہورسز ٹیان کو کتنے پسند ہے یہ تو میں پہلے ہی پتا ہے یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ اس کے ساتھ بہت اچھا سمیں بتاتی ہے یہاں پر ایک نیوزیم بھی تھا جہاں پر وہ بہت ساری چیزیں اکٹھے دیکھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اب یہ سارا کو جب وہ اپنے مومنٹس پر پوسٹ کرتی ہے تو یہ سب جن بھی دیکھ لیتا ہے جسے دیکھ کر کافی غصات ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کس کے ساتھ گئی ہو کہاں ہو ابھی واپس آؤ لیکن وہ کہتی ہے کہ اس سب سے تمہیں کیا مطلب جبکہ ادھو یون اسے اپنے ساتھ ایک جگہ پر لے کر آیا تھا وہ کہتا ہے کہ بچپن میں میں ایسی جگہ پر آیا تھا وہ اسے کہانی سناتا ہے ایک اپنی بچپن کی فرینڈ کی کہتا ہے کہ بہت سال گزر چکے ہیں ہم دونوں کبھی نہیں ملے لیکن ہم جب بھی ملتے تھے وہ مجھے بہت کیوٹ لگتی تھی اور جب بھی میں پریشان ہوتا تھا تو وہ مجھے ہیل کرتی تھی اب نیکس تھی تیان کو جن بہت پوچھنا کی کوشش کرتا ہے کہ تم کہاں گئی تھی اور کیا کر رہی تھی لیکن اس ٹائم پر وہ اپنے میوزک کمپوزنگ میں اتنی بیزی تھی کہ وہ اسے کوئی بھی جواب نہیں دیتی لیکن یہاں پر جن اتنا جالس ہوتا ہے کہ وہ جان بوچھ کر کبھی ڈرم بجانے لگتا ہے تو کبھی ڈسٹربنگ نوائس کرتا ہے تاکہ وہ سکون سے کوئی گانا نہ لکھ سکے اب یہاں پر ان دونوں کی کافی لڑائی بھی ہوتی ہے اور تیان ران اسے یہی کہتی ہے کہ مجھ سے فاصلہ رکھو پر جن کا کہنا تھا کہ تم ایک میریڈ وومن ہو کنٹرکٹ میریج بھی ایک میریج ہوتی ہے اور کسی کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہئے کہ ہمارا فیک ریلیشن ہے یہاں پر تیان نے اسے یہ بھی جھوٹ بولا تھا کہ آج میری فرنڈ شایچن بہت بیزی ہے اور اس کی میں کام میں ہیلپ کراؤں گی اس لئے جلدی گھر نہیں لوٹ سکوں گی یہاں پر جن کو شک ہو جاتا ہے وہ بھی اس کی آئسکریم وین کے پاس پہنچ جاتا ہے اور جا کر اس سے پوچھنے لگتا ہے وہیں پر اسے پتہ چلتا ہے کہ ایکشلی آج تو تیان کی برسٹے ہے اور اسی لئے اس نے تم سے جھوٹ بولا ہوگا ہم فرنڈز اس کی بردے سیلیبریٹ کرنے والے ہیں ایک دم یہ سن کر جن کو بہت خوشی ہوتی ہے اس کا من کرتا ہے کہ وہ بھی تیان کے لئے کچھ سپیشل کرے اب وہ اس کی بردے کے لئے پلاننگ کرنے لگتا ہے اس کے لئے ایک گفٹ بھی خریدتا ہے اور میرر کے سامنے کھڑے ہو کر پریکٹس بھی کرتا ہے کہ کس طرح سے اسے ایک گفٹ دے گا اب وہ اسے ایک بہانی سے ایک جگہ پر ملنے کے لئے بلاتا ہے لیکن تیان وہاں نہیں پہنچتی کیونکہ ڈاکٹر یون نے اسے کہا تھا کہ تمہیں ایک میوزک پروڈیوسر سے ملوانا ہے اب وہ یون کے ساتھ وہیں چلی جاتی ہے ایکشلی وہی میوزک پروڈیوسر ایک ڈریس ڈیزائنر بھی تھا اور وہ ویڈنگ ڈریسز کی شاپ میں جاتی ہے اب جب وہ اس کا میوزک سنتا ہے تو اسے کافی خوشی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں کچھ فلوز ضرور ہے لیکن ہم کوپریٹ کر سکتے ہیں اب یہ سن کر تیان کی خوشی دیکھنے والی تھی پہلی دفعہ وہ اپنے بل پر کچھ کرنے والی ہے ادھر جن الگ پریشان تھا شاہ اس سے کہتی ہے کہ شاہ لو ایمیوزمنٹ پارک چلی گئی ہو کیونکہ اپنی ہر برسڈے پر وہ وہاں ضرور جاتی ہے اب اسی کی ہی تلاش میں جن بھی ایمیوزمنٹ پارک پہنچ جاتا ہے لیکن اس کے فینس ہر جگہ موجود ہوتے تھے وہ اسے ہر جگہ پر پہچان لیتے وہ چاہے جتنا بھی بیس بدلنے کی کوشش کرتا تھا پکڑا جاتا تھا اب وہوں کے لئے بہت ساری رائیڈز لینے کے بعد جب وہاں پر تیان کو نہیں دھونڈ پاتا تو تھا کھار کے گھر واپس آ جاتا ہے اب کافی دیر بعد فائنلی تیان بھی واپس آ جاتی ہے اس پر غصہ بھی کرتا ہے کے بعد تیان کو سوشل میڈیا کے تھوز سمجھ آ گئی تھی کیونکہ اس کی ہیولی میک اپ اور اپنی روپ دھارنے والی بہت ساری فوٹوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی تھی وہ کہتا ہے سب تمہاری وجہ سے ہوا میں تمہیں تو تلاش کرنے وہاں پر گیا ہوا تھا اب وہ اسے سوری کرتی ہے اور اس کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ ایک جگہ پر لے کر جاتا ہے وہ جگہ اس نے کمپلیٹلی اسی کے لیے بک کرالی تھی اور یہاں پر وہ دونوں آئیس سکیٹنگ کرتے ہیں تیان کو سکیٹنگ آتی نہیں تھی یہاں پر وہ سکیٹنگ سیکھنے میں اس کی ہیلپ بھی کرتے ہیں اور وہ دونوں اکٹھے بہت سارا سمیں بتاتے ہیں وہ ایک دفعہ یہاں پر اسے گرنے سے سنبھالتا ہے اور اس کے ساتھ اسے برث دے ویش بھی کرتا ہے تیان بہت سپیشل فیل کرتی ہے کہ اسے میری برث دے بھی یاد تھی اور اس کے بعد وہ دونوں اکٹھے بہت سارا انجوائے کرتے ہیں اب اسی بیچ جن نے اپنا فون سائٹ پر رکھا ہوا تھا اس پر بار بار تیفنی کی کولز آ رہی تھی جو کہ ڈرنک تھی اور اسے بھلانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اسے کافی غصہ آتا ہے یہ سوچ سوچ کے کہ شاید وہ تیان کے ساتھ سمیں بتا رہا ہے جبکہ اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک اور آئیڈل کو دکھاتے ہیں جس کا نام لین تھا ایکچلی لین جن سے بہت جیلس رہتا تھا اور اسے ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کی سکسس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ اس کی مینیجر ٹیفنی کا ہی ہاتھ ہے اگر یہ ٹیفنی مجھے سپورٹ کر تو میں جن سے آگے نکل سکتا ہوں اب اس کے بعد نیکسٹ ڈے ہمیں پتا چلتا ہے کہ تیان کو جن کی گرانمہ نے آج ایک جگہ پر ملنے کے لیے بلایا ہوا ہے ایکچلی وہ اپنے کنٹری ایریا میں گئی ہوئی تھی اور چاہتی تھی کہ اپنے بچوں کے ساتھ کچھ سمیں بتائیں وہاں پر وہ تیان کو بلا کر اس کی ٹریننگ بھی کرتی ہیں کہ گھر کے کام کس طرح سے اچھے سے سمبھالے جاتے ہیں ایک اچھی وائف کیسے بنا جاتا ہے یہاں پر جن بھی ساتھ آیا ہوا تھا وہ کافی انجوائے کرتا ہے کہ جس طرح سے گرانمہ کا سارا بھاشن تیان کو سننا پڑتا ہے یہاں پر گرانمہ اسے بہت ساری چیزیں سکھاتی ہیں اس کی ٹریننگ کرتی ہیں گارڈنگ پلانٹنگ بہت کچھ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کوکنگ ٹیسٹ بھی لینے لگتی ہیں یہاں پر وہ اسے ایک ٹریڈیشنل سے کچھن میں بھیش دیتی ہیں جہاں پر جا کر تیان کی اور جن کی کافی لڑائی بھی ہوتی ہے جب جن اس کا مزاک اڑھاتا ہے لیکن اوپر سے گرانمہ آ جاتی ہیں تو تیان بھی جن کو فسا دیتی ہیں کہ یہ بہت زیادہ ریکویسٹ کر رہا تھا زید کرتا ہے کہ یہاں پہ کھانا میں ہی پکاؤں گا اور گرانمہ کہتی ہیں ٹھیک ہے پھر تم باہر آ جاؤ اب تیان یہاں پر گرانمہ کے ساتھ نیچر میں بہت سارا سمیں بتاتی ہیں جبکہ جن اندر بیٹھا فش سوپ بنا رہا تھا تھوڑے دیر بعد تیان جب اندر جا کر دیکھتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے اس میں تو پوری کی پوری کچھی فش ڈال دی تھی ویل اب گرانمہ کے سامنے وہ لوگ سارا کھانا ریڈی کر کے رکھ دیتے ہیں اور گرانمہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ کون سا سوپ تیان نے بنایا تو ہوتے وہ کافی پسند آتا ہے لیکن یہاں پر فش سوپ پیتے پیتے ان بچاری کے گلے میں ایک کانٹا تک جاتا ہے جس کی وجہ سے انہیں ایمرجنسی میں ہاسپیٹل لے کر جانا پڑتا ہے تیان کو ان کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی کیونکہ ایکشلی تیان کی کوئی فیملی نہیں تھی اور اسی لیے وہ جن سے بہت جیلس بھی ہوتی تھی کہ اس کی اتنی اچھی فیملی ہے اور وہ اسے چیریش کرتی تھی یہاں پر وہ جب گرانمہ کے ساتھ بہت سارے انجوائی کر رہی تھی تب اس کے سسل جی بھی اوپر سے آ جاتے جو ان کو اس طرح سے فن کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں اب اسی ہاسپیٹل میں ڈاکٹر یون بھی تھا اور اس کی ملاقات تیان سے ہوتی ہے ایک ایسے مومنٹ پر تیان اسے دیکھ لیتی ہے جب وہ ایک پیشنٹ کے ہاتھوں زخمی ہو گیا تھا ایکشلی پیشنٹ نے ڈاکٹرز پر اور ستاف پر اٹیک کر دیا تھا اور یہی پر ہی جب وہ اپنے سٹیچز لگوا رہا ہوتا ہے تو اسی تائم پر تیان اس کے ساتھ تھی جو کہ اس کو ائر فون پر میوزک سنوانے لگتی ہے تاکہ اسے زیادہ پین فیل نہ ہو اور اسی بات کو دیکھ کر یون کو کچھ بچپن کی یادیں آنے لگتی ہیں اس کی ایک فرینڈ تھی جو بلکل ایسے ہی کرتی تھی وہ بچپن کی فرینڈ جسے وہ آج بھی میس کرتا ہے یہاں پر تیان کو دیکھتے ہی وہ سمجھ جاتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ تم وہی ہونا اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی چارلڈڈ فرینڈ کو تلاش کر لیا ہے لیکن اسی مومنٹ پر اوپر سے جن پہنچا جاتا ہے اور وہ بہت جیلس ہوتا ہے اور آگر اسے کہنے لگتا ہے کہ میری وائف کا ہاتھ چھوڑو تم شاید بھول رہے کہ یہ میریڈ ہے کی شکل میں ایکشلی رڈ ایلیفنٹ کے ساتھ تیان کی بہت ساری میمریز جوڑی ہوئی تھیں وہ بچپن سے لے کر اب تک ایک ہی گانہ ہمیشہ گنگن آتی تھی اور وہ تھا کوئی رڈ ایلیفنٹ والی پوئنگ اور وہ اس سے ریلیٹیڈ ایک بک بھی منگواتا ہے ایکشلی وہ تیان کے لیے کچھ نہ کچھ سپیشل ہمیشہ سے کرنا چاہتا تھا جبکہ تیان وہ نیکس دن ڈاکٹر یون کے لیے کھانہ بنا کر اس کے آفیس میں جاتی ہے یون اس سے کہتا ہے کہ واقعی تمہارے ہزبن نے کل ٹھیک کہا تھا تم اس کی وائف ہو تو وہ میرے لیے اتنا کچھ نہیں کرنا چاہیے لیکن آگے سے تیان کہہ دیتی ہے ٹھیک ہے میں اس کی وائف ہوں لیکن تم بھی تو میرے فرینڈ ہونا اب تھوڑی دیر بعد ہمیں دکھاتے ہیں کہ ڈاکٹر یون اس کا کھانہ کھاتے ہوئے بس انہی یادوں میں کھویا ہوا تھا اسے بچپن والی اپنی فرینڈ بھی بہت یاد آتی تھی اور اولی تیان بھی بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آتی رہتی تھی ایسا لگنے لگتا ہے کہ جیسے وہ تیان کے لیے فیلنگز ڈیویلپ کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد نیکس سین میں ہمیں دکھاتے ہیں کہ تیان کو بائی سائیکل رائیڈ کرنا نہیں آتی تھی تو جن اس کے لیے ایک سائیکل بھی خریدتا ہے اور اسے بائی سائیکل بھی چلانا سکھا رہا ہوتا ہے کہیں بھری ٹیفنی بھی پہنچ جاتی ہے اب ٹیفنی اسے سائیڈ پر لے کر جاتی ہے اور اسے کہنے لگتی کہ تم دونوں کچھ زیادہ ہی کلوز نہیں ہو رہے بھولتا نہیں گئے کہ یہ سب ایک کانٹریکٹ ہے ایکشلی وہ ان دونوں کو اکٹھی اور کلوز آتے دیکھ ہمیشہ بہت زیادہ جہرس ہو جاتی تھی اور اب جان بوجھ کے تیان کو دکھانے کے لیے وہ اچانک سے جن کو حق بھی کر لیتی ہے اور جیسے ہی تیان یہ دیکھتی ہے اسے دھنگ سے تو بائی سائیکل چلانی آتی نہیں تھی وہ ڈسٹریکٹ ہوتی ہے اور سائیکل سے گر جاتی ہے ساتھی ساتھ اس کے سر پر ایک چوٹ بھی لگ گئی تھی جن یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے اور بھاگتا وہ اس کے پاس آتا ہے وہ بے ہوشتی اسے کیری کر کے ہسپٹل لے کر جاتا ہے دیکھنے کو تو یہ سب کچھ مائنر سا لگ رہا تھا لیکن اس کے سر پر جو چوٹ لگی تھی وہ سیریس بھی ہو سکتی ہے یہ ڈاکٹر یون جن کو کہتا ہے اور اسے ڈانٹا بھی ہے کہ تم نے دھنگ سے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا ویل اب وہ لوگ تیان کے سارے ٹیسٹ وغیرہ کر کے اسے روم میں شفٹ کر دیتے ہیں لیکن ابھی تک تیان کو ہوش نہیں آ رہا تھا وہ ابھی تک بے ہوش تھی یہاں پر جن کو اس کی بہت فکر ہونے لگتی ہے اور تو اور ہسپٹل کے باہر کافی سارا میڈیا بھی کٹھا ہو گیا تھا اسی نیوز کو لے کر یہاں پر ٹیفنی جب جن کو اور تیان کو کلوز دیکھتی ہیں تو وہ کہتی ہے کہ ان کی فوٹوز لو اور میڈیا پر پوسٹ کر دو لیکن یہ سب سن کر جن کو غصہ آ رہا تھا اسے اس ٹائم پر کوئی پبلیسٹی نہیں چاہیے تھی لیکن ٹیفنی وہ تو مینیجر تھی اور وہ ہمیشہ سے اسی طرح سے سوچتی تھی جن ان کو منع تو بہت کرتا ہے لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی چوری چوری ان کی فوٹو بنا ہی لیتا ہے اب تھوڑی ہی دیر بعد تیان کو ہوش آ جاتا ہے اور یہاں پر جن کی خوشی دیکھنے والی تھی اب دکٹرز کا چیک اپ کرتے ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ ایکچلی تیان کو اس چوٹ کی وجہ سے سیلیکٹیو ایمنیزیا ہو گیا ہے وہ اپنے فرنڈز کو تو پہچان رہی تھی لیکن جو سے بعد میں ملے تھے جیسا کہ ڈاکٹر یون یا پھر جن ان کی کوئی میمریز بھی اس کے مائنڈ میں نہیں تھی وہ ان سے پوچھنے لگتی ہے کہ آپ دونوں کون ہیں اب اس بات کو لے کر ساری ہی کافی پریشان تھے لیکن ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ یہ سب تھوڑے سمیں کے لیے ہی ہے یہ جلدی ریکاور کر جائے گی اور سب کچھ نارمل ہو جائے گا اب تیان بیٹھی باہر باہر جن کا فیز ہی دیکھے جا رہی تھی اسے یاد کرنے کی کوشش میں اور تو اور وہ یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ وہ والا ڈاکٹر جو میرے ٹریٹمنٹ کر رہا تھا وہ تو بہت ہینڈسوم تھا اب ڈاکٹر یون کی ہینڈسومنیس کی اتنی تعریف سن کے وہ جالس ہوتا ہے اور غصے میں آ جاتا ہے کہ اسے تمہیں کچھ بھی یاد نہیں کہ میں کون ہوں اور پھر غصے میں اسے کہہ دیتا ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں بھائی اب تیان بس حیران ہو کر سوچ دی رہ جاتی ہے کہ تم میرے بھائی ہو اور پھر ان دی اینڈ اس کے سرسور جی بھی اوپر سے پہنچ جاتے ہیں اور جن کو کہتے ہیں کہ اس کا اچھے سے خیال رکھنا اس کو تنگ مت کرنا یہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گی اب جب وہ ہسپیٹل میں تھی تو گرینڈما اور اس کی ساسوما آتی ہیں جو کہ اسے اس کی ویڈنگ کی مووی دکھانے لگتی ہیں یہ دیکھتے ہوئے وہ حیران ہو رہی تھی کہ یہ کیا یہ تو میرا بھائیہ تھا لیکن بھائیہ کی شادی میں میں کیوں دلن بنی ہوئی ہو اس کے ساتھ ہی بیٹا ہوا تھا کہ وہ اسے بھائی کی بجائے اچانک سے ہنی ہنی بلانے لگتی ہے اور وہ یہ سن کر بچارہ حیران ہی رہ جاتا ہے اس نے اس کے موہ سے ایسے شبد پہلے کبھی بھی نہیں سنے تھے تیان اسے وعدہ کرتی ہے کہ میں ایک اچھی پتنی بنوں گی اور تمہارا پورا پورا خیال رکھوں گی اور یہ سب سن کر جن کو بہت آکورڈ فیل ہونے لگتا ہے اب جن زیادہ سے زیادہ سمیں اسی کے ساتھ ہی بتاتا تھا لیکن اسے اپنی کانٹریکٹ والی بات ریویل نہیں کرتا یہاں پر اکٹے ٹائم گزارتے ہوئے پتہ نہیں پرانی عادت تھی ہے کیا ان کی دوبارہ سے بہت لڑائیاں ہوتی ہیں اور وہ بچوں کی طرح ہر ٹائم آپس میں جگڑتے رہتے تھے ڈاکٹر یون بھی ان کے اس عجیب سے ریلیشنشپ کو لے کر کافی حیران تھا اس نے کبھی بھی کسی قبل کو اس طرح کا نہیں دیکھا تھا وہ یہی سوچتا رہتا تھا کہ ان کے بیچ کچھ تو فشی لگتا ہی ہے جبکہ دوسری طرف ہمیں ٹیفنی کو دکھاتے وہ کافی دکھی نظر آ رہی تھی جب بھی وہ جن اور ٹیان کی شادی کے بارے میں سوچتی تھی اسے دیکھ کر یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ جن کو لائک کر دیا ہے اب ایک دن ٹیان اور جن دونوں ایک اٹھیک مووی دیکھ رہے تھے لیکن یہاں پر جیسے اس کے دہر ٹیان کو چیک کرنے کے لیے آتے ہیں تو جن وہاں پر چھپ جاتا ہے وہاں پر وہ اس کا پوچھتے ہیں وہ جھوٹ بول دیتی ہے کہ وہ گھر چلا گیا ہے تو وہ کال ملاتے ہیں اور رنگ بچتی ہے اسی کے ہی بلانکٹ سے ڈیٹ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دونوں رومانٹک ہو رہے ہیں اور میرا بیٹا یہی پری اسی شیٹ کے نیچے چھپا ہوا ہے وہ من ہی من میں خوش ہوتے ہیں اور خموشی سے وہاں سے چلے جاتے ہیں اب اس کے بعد جن باہر نکلتا ہے نیکسٹ ماننگ دادی اور ماما آئی تھی جب وہ دیکھتے ہیں کہ جن بھی رات کو ہسپٹل میں ہی سویا تھا تو وہ کافی خوش ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نئی نئی شادی ہوئی ہے نا اسی لیے لیکن تم یہ تو خیال رکھو کہ تمہاری وائف ابھی ریکاوری نہیں ہوئی اور جن تو بس یہی سوچتا رہ جاتا ہے کہ یہ لوگ کیا کیا سوچتے ہیں اور پھر آج ہی کا دن تھا جب تیان نے ڈسچارج ہونا ہے اب ڈاکٹر یون تو بہت کہتا ہے جن کو کس کا خیال رکھ رہاں جب یہ واپس چلی جائے لیکن جن کو غصہ آنے لگتا ہے کہ یہ میری وائف کتنی گیر کیوں کر رہا ہے اب وہ اسے لے کر گھر پہنچ جاتا ہے یہاں پر اس سے پہلے کہ تیان روم میں جاتی اور کچھ بھی دیکھتی اسے میریج کانٹرکٹ کا خیال آنے لگتا ہے کہ اس کے ڈاکیمنٹس تو کمروں میں ہی پڑے ہوئے ہیں میں وہ پہلے ادھر ادھر کر لوں اس سے پہلے کہ یہ وہ دیکھ لے لیکن تیان کافی حیران ہوتی ہے اور پوچھنے لگتے کہ کیا ہم لوگ الگ الگ کمروں میں رہتے تھے ہم کیسے ہزبن وائف ہیں اور اتنے میں وہ اسے چھپاتے ہوئے ایک ڈاکیمنٹ بھی دیکھ لیتی ہے اسے کافی شک تو ہوتا ہے لیکن جن مینج کر لیتا ہے اور یہاں پر اپنی کانٹرکٹ میریج کو چھپانے کے لیے جن کو بہت ساری ویرڈ ویرڈ ایکٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے تاکہ تیان کو کچھ بھی شک نہ ہو پر جیسے یہ بات ٹیفنے کو پتا چلتی ہے تو وہ جن پر غصہ کرتی اور کہتی ہے کہ تم اسے حقیقت بتا دینی چاہیے یہ بہت سیریس ایشو ہے پر جن اس سب کے لیے نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ وہ بھی بیمار ہے اسے ریکوور تو ہونے دو میں اسے اتنا بڑا صدمہ نہیں دے سکتا اب اس کے بعد جب وہ گھر واپس لوٹتا ہے تو رات ہو چکی تھی اور یہاں پر تیان اسی کے ہی بیٹروم میں اسی کے ہی بیٹ پر بڑے مزے سے لیٹی ہوئی تھی اور وہ ایک نارملی ایک کپل کی طرح سلیپ کرنا چاہتی تو جن کو یہ سب بہت آکورڈ لگتا ہے وہ اسے پوچھتی ہے کہ تم مجھ سے اتنے دور کیوں بیٹے ہو تم اتنا ویرڈ کیوں ایکٹ کر رہے ہو لیکن جن کیا کرتا اسے کچھ بتا بھی نہیں سکتا تھا اور نہ ہی سمجھا سکتا تھا اب وہ کسی طرح سے ایک سائٹ پر گھونے میں ہو کر لیٹ تو جاتا ہے لیکن تھوڑ در بعد تیان اٹھتی ہے اور اس کے قریب آ جاتی ہے وہ حیران ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے مجھے بہت ہوت لگ رہا ہے میں تو صرف ایسی کا ریموٹ لینا چاہتی تھی اور پھر اس کے بعد غلطی سے اس کے پیر پر چھوٹ لگ جاتی ہے جن کہتا ہے یہ تمہاری ویسے نہیں ہوا یہ ایک پرانی چھوٹ تھی جو دوبارہ ابر آئی ہے اب اسے بہت پیار سے میڈیسن بھی لگاتی ہے میڈیسن کی سمیل کافی دیز تھی اور وہ اسی کا ہی بہانہ بنا کر وہاں سے چڑھا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں اس کی ویسے اچھی نین نہیں آئے گی میں لیونگ ایریہ میں سو جاؤں گا جبکہ ٹیفنی اسے تو پوری رات نین بھی نہیں آئی تھی اسی پریشانی کی وجہ سے وہ صبح صبح دیکھتی ہے جیسے ہی جن گھر سے نکلتا ہے وہ پہنچ جاتی ہے اور جا کر تیان کو وہی ڈاکیومنٹ ترانت ہی دکھا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بے شک تمہاری میموریز چلی گئی ہیں لیکن سچ جاننا تمہارا ادھیکار ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ ہماری کونٹریکٹ میریج ہے جو کہ ایک سال کے لیے ویلیڈ ہے اب اسے یہ ریالیٹی دکھانے کے بعد ٹیفنی کو تھوڑی تسلی ہو گئی تھی کہ دونوں کلوز نہیں آئیں گے اور تیان اپنی لیمٹس یاد رکھے گی اب وہ جن کو گھر بلا لیتی ہے آج جلد ہی وہ آتا ہے اور اسے سیڈ دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ کیا میں تمہارے لیے کھانا بناوں تمہیں بھوک لگی ہیں لیکن وہ آگے سے اسے وہی ڈاکیومنٹ دکھا دیتی کہ مجھے ٹیفنی نے سب بتا دیا ہے لیکن تیان تو کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی وہ سمجھتی ہے کہ میں اتنی مین انسان تھی ایک گھر کو حاصل کرنے کے لیے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں بلیک میل کیا اور تم سے ایک کانٹریکٹ سائن کر آیا ورنہ تمہیں کیا ضرورت تھی تم تو اتنے بڑے سٹار تھے تم مجھ سے کیوں کانٹریکٹ میریج کروگے اور بس جن بھی خاموش ہو جاتا ہے کہ جو یہ سوچ رہی ہے اسے چپ چاپ سوچ نہیں دوں اب وہ من ہی من میں جن کی اور بھی ریسپیکٹ کرنے لگی تھی اور اس کے لیے کھانا بنانے چلی جاتی ہے اب ایک دن شیاو چن آتی ہے اور تیان سے کہنے لگتی ہے کہ مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے تم اور جن کیا ایک جگہ پر آ سکتے ہو اگر میں بلاؤں تو وہ چاہتی تھی اسے اپنے نئے بور فرنڈ سے ملوانا لیکن یہاں پر اسے کچھ ہیڈن موٹیوز تھیں اس بارے میں تیان کو بتا نہیں تھا وہ جن کو کال کرتی ہے اور اسے جلدی گھر بلا لیتی ہے جن آل دو کافی بیزی تھا لیکن پھر بھی وہ ٹائم نکال کر گھر پہنچے جاتا ہے اور یہاں پر جب تیان اس سے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ میرے ایک فرنڈ کی طرف چلو تو اسے اچھا تو نہیں لگتا لیکن پھر بھی وہ مان جاتا ہے اسے غصہ بھی آیا تھا کہ میں اتنا امپورٹنٹ کام چھوڑ کر آیا ہوں اور ٹیفنی کو جب پتا چلتا ہے وہ بھی الگوستے میں آ جاتی ہے کہ وہ صرف تیان کی وجہ سے یہاں سے چلا گیا وہ کب سے اس کی لائف میں اتنی امپورٹنٹ ہو گئی جبکہ جیسے ہی وہ لوگ شیعہ چند سے ملنے کے لیے پہنچتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ کسی برینڈ کی پروموشن کھٹانا چاہتی تھی وہاں پر جن پہنچتا ہے بہت سی گرز اس کے ساتھ سیلفیز لیتی ہیں اور پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پر پوسٹ کریں گے اور پتا چلے گا کہ اس پرادکٹ کو جن بھی یوز کرتا ہے اب جن کو بہت غصہ آتا ہے اور یہاں پر بچاری تیان بھی شرمندہ ہوتی ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ چنی اس طرح کی حرکت کرے گی اور اس سے اپنے ہزمن کے سامنے اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ وہ اٹھ کر جاتی ہے اور ان ساری گرز پر وارٹر سپری کر دیتی ہے اور انہیں مجبور کر دی ہے کہ وہ یہ فوٹوز دیلیٹ کر دیں ادھر جن کافی لیٹ جب واپس پہنچتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا سارا کرو وہاں سے جا چکا ہے اور ٹیفنی اس بات کو لے کر اس پر بہت غصہ کرتی ہے کہ تم رہر سل پر دھیان نہیں دے رہے مہلاب اس کے بعد نیکسٹ ہے جن اپنے ساتھ تیان کو لے کر اسی جگہ پر جاتا ہے جہاں پر ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی وہ فوٹو شوٹ والا پوائنٹ اور وہاں پر کھڑے تیان کو ہر ہر بات یاد آ جاتی ہے اس کی میوری واپس آ گئی تھی اسے سب سمجھ آ جاتی ہے کہ جن اتنا بینو سنٹ نہیں ہے اور اس نے اس سے کیوں کانٹریکٹ میریج کی اور ان کے بیچ اب تک کیا کیا ہے اور کیا کیا لیمٹس ہیں اسے سب یاد آ جاتا ہے اور یہ یاد آتا ہے وہ خاموشی سے وہاں سے چلی جاتی ہے اب گھر پہنچ کر وہ ماسوم والی تیان نہیں بلکہ پہلے والی تیان بن چکی تھی اور وہ اس سے بہت لڑتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے سچ کیوں نہیں بتایا کیا تم میرا کوئی ایڈوانٹیج اٹھانا چاہتے تھے تو اگر اسے جن بھی کہہ دیتا ہے ایڈوانٹیج تو تم میرا اٹھانا چاہتی تھی مجھے حق کیا مجھے ہنی ہنی بلائیا میرے اتنا کلوز آنے کی کوشش کی تو نیت تو تمہاری خراب ہوگی اور بس ان کی اسی لڑائی کے بیچ میں ہی اسسسٹنٹ پہنچ جاتا ہے ان کی ویڈنگ کی فوٹو لے کر جو کہ دونوں ہی اپنے اپنے کمرے میں نہیں رکھنا چاہتے تھے اور اس کے بعد یہی ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اسے لیوینگ اریا میں ہی لگا دیا جائے اب اس کے بعد دیان اپنی وہی فیوریٹ میوزک شاپ پر جاتی ہیں اور وہیں پر اس کی ملاقات ڈاکٹر یون سے ہوتی ہیں اور اب کی بار وہ اسے پہچان لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میری میموریز واپس آ چکی ہیں یہ سن کر وہ بھی کافی خوش ہو جاتا ہے اب جب وہ گھر پر نہیں تھی انجن اکھیلا تھا تو وہیں پر ہی چین آتی ہے کسی کام سے وہ دیان سے ملنے کے لیے اس کا ویٹ کرنا چاہتی تھی لیکن یہی پری وہ ان کے گھر میں کچھ تلاش کرنے لگتی ہیں کچھ پڑھنا چاہتی تھی ریلیکس کر کے اس کا ویٹ کرنا چاہتی تھی لیکن یہی پری اسے ان کا میریج کانٹرکٹ دکھائی دے جاتا ہے اور یہی دیکھ کر وہ سمجھ چکی تھی کہ ان کی شادی ایک فیک ہے اب یہی داکیومنٹ وہ جن کو دکھا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ساری ریالیٹی جانتی ہوں اب جن بھی اس ایمرجنسی کے تائم پر تھیان کو ترنت ہی کال کر کے بلا لیتا ہے اب وہ دونوں سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور چین ان کو بلیک میل کرتی ہے کہ مجھے بھی تو کوئی فائدہ دوں ورنہ میں یہ سارا کچھ پبلک کے سامنے ریویل کر دوں گی اور یہی پری جن اسے آفر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں اپنی ایجنسی میں تمہارے لیے ایک اچھی جوب ارینج کر سکتا ہوں اور یہ ڈیل چین کو کافی پسند آتی ہے پتہ چل جاتا ہے ایکچلی تھوڑے دیل پہلے تیان اسی کے ساتھ تھی وہ اپنا ہینڈ بیگ وہاں پر بھول گئی تھی اور وہ وہی واپس لوٹانے کے لیے اسے گھر کی طرف آ رہا تھا یون نے سارا کچھ سن تو لیا تھا لیکن وہ ایسے ایکٹ کرتا ہے جیسے اسے کچھ پتہ نہیں اس کا ہینڈ بیگ اسے لوٹاتا ہے اور خاموشی زیبان سے چلا جاتا ہے اب تیان یہاں پر جن سے کہنے لگتی ہے نیکسٹ ہی دے کہ تم نے میری فرینڈ کی ہیلپ کیسے جاب دلانے میں اس پرابلم کو سالف کرنے میں تو بدلے میں میں بھی تمہیں کچھ ٹریٹ دینا چاہتی ہوں اور اسے کہنے لگتی ہے کہ کیا تم میرے ساتھ مووی دیکھنے چلوگے میں کل چھ بجے کی بکنگ کرا لوں گی اب جن بھی یہ سن کر مان جاتا ہے اب جب وہ کام پر جاتا ہے اگلے دن تو اسے ٹیفنی بتاتی ہے کہ تمہارے لیے ایک مووی کا پروجیکٹ آیا ہے اور بہت بڑا ڈائریکٹر تھا جو اسے ملنا چاہتا تھا یہ اپرچونٹی کبھی کبھی ہی ملتی ہے وہ اسے تیار کرتی ہے کہ آج اسے میٹنگ کے لیے ریڈی ہو جاؤ اب جب وہ بیٹھا اسے سکرپٹ کی ریڈنگ کر رہا تھا تو اسے وہاں پر ٹیان کی کول آتی ہے جو اسے کہتی ہے کہ میں تھیٹر کے باہر تمہارا ویٹ کر رہی ہوں کیا اس دنر کی طرح آج پھر تم مجھے صرف ویٹ کرانے والے ہو یہ سنتے ہی اسے یاد آتا ہے اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تیان کو ملنے کے لیے چلا جاتا ہے اور یہ بات جب ٹیفنی کو پتا چلتی تو وہ بہت غصے میں آ جاتی کہ کیا وہ سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا ڈائریکٹر گوان سے آج اس کی میٹنگ تھی وہ کیسے لیٹ ہو سکتا ہے اب اسی تائم پر اس سے ملنے کے لیے ایک دوسرا آئیڈل پہنچ جاتا ہے جو کہ تھا لین اور یہاں پر لین آ کر اس سے کہنے لگتا ہے کہ اگر تمہیں جن بہت تنگ کرتا ہے تو میں بھی ایک آفر ہوں تمہارے پاس مجھے پتا ہے کہ تم کتنی گیپیبل ہو اور تمہاری وجہ سے ہی آج جن یہاں پر پہنچا ہے وہ اسے باتوں ہی باتوں میں آفر کرتا ہے کہ تم میری مینجر بن جاؤ لیکن ٹیفنی اس کی باتوں کو زیادہ سیریس نہیں لیتی اور اس کے بعد اسے وہاں سے بھیج دیتی ہے جبکہ ادھر جن تھوڑا سا لیٹ پہنچا تھا اندھیرے میں اور یہاں پر پہلے تیان اس پر غصہ کرتی وہ کہہ دیتا ہے کہ میں اس وجہ سے لیٹ ہوا ہوں لوگ مووی دیکھنے کی بجارے مجھے ہی دیکھتے رہ جائیں اور اس کے بعد وہ اس کے ساتھ اچھا سمیں بتاتا ہے اور وہ دونوں کافی انجوائی کرتے ہیں یہاں پر تیان اس کے کندے پر سر رہ کے سو بھی جاتی ہے اور یہ سارا کچھ جن کو بہت رومنٹک لگ رہا تھا ویل اب اتنے میں میٹنگ کا ٹائم ہو جاتا ہے اور ڈائریکٹر گوان کے ساتھ ٹیفنی میٹنگ کے لیے جاتی ہے وہ کافی برا تو بناتا ہے کہ اس امپورٹنٹ میٹنگ میں جن کو یہاں پر ہونا چاہیے تھا لیکن ٹیفنی اس کی طرف سے سارا کچھ کور کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ایکشلی وہ آپ کے اس پروجیکٹ کے لیے ٹائم نکال رہا ہے اس سے پہلے یہ سارے ایڈز اور سارے شیوٹس سارے کچھ کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے اور یہی پر یہاں میں پتا چلتا ہے کہ ٹیفنی واقعی کیپیبل تو بہت ہے اپنے کام کو لے کر جبکہ اتر جن اور ٹیان دونوں گھر واپس آ جاتے ہیں اور یہاں پر بھی وہ دونوں اکٹھے کافی انجوائے کرتے ہیں یہاں پر ٹیان باتوں ہی باتوں میں جن سے پوچھنا کی کوشش کرتی ہے اس کے اور ٹیفنی کے بارے میں ایکشلی اسے شک تھا کہ ٹیفنی اور وہ ایک دوسرے کے لیے فیلنگز رکھتے ہیں ٹیفنی نے ایک دو دفعہ اس کے سامنے سے حق بھی کیا تھا لیکن پھر وہ خاموش ہو جاتی اور کچھ بھی نہیں پوچھ پاتی جیسے ہی جن اپنے آفس میں پہنچتا ہے تو ٹیفنی کا غصہ دیکھنے والا تھا وہ اس کے سارے کے سارے پروجیکٹس کو کینسل کرنے کا آرڈر کر دیتی ہے اور اس کے بعد غصے میں اس سے کہتی ہے اب یہ سن کر جن بھی کافی اپسٹ ہو جاتا ہے اور دور اس اسسسٹنٹ کے تھو یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ کل لنگ آیا تھا ٹیفنی سے ملنے کے لیے اور شاید وہ مجھے چھوڑ کر اسی کو ہی اپنا آئیڈل منا لے گی جبکہ دوسری طرف ہمیں دکھاتے ہیں ڈاکٹر یون کو آج آپریشن کرتے ہوئے وہ اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا اسے ایک تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پاپا جن اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہنے لگتے ہیں کہ تم پریشان لگ رہے ہو کونسنٹریٹڈ نہیں تھے کیا تمہاری گرل فرنڈ سے لڑائی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں میری کوئی گرل فرنڈ نہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر بنا لو ہونی چاہیے تمہاری ایج میں لیکن بچارہ ڈاکٹر یون بھی کیا کرتا اس کی نظروں کے سامنے اگر گرل فرنڈ کا نام سنتے ہی کوئی آتی تھی تو وہ صرف وہ صرف دیان تھی جبکہ ادھر جن ٹیفنی کے ساتھ سارا کچھ کلیئر کرنا چاہتا تھا اسے گال کرتے ہیں تو وہ اسے اپنے گھر پر ملنے کے لیے بلا لیتی ہے اور پھر اسے کہنے لگتی ہے کہ تم پہلے تو ایسے نہیں تھے تمہیں اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے اتنا بڑا ڈائریکٹر ہے اور اتنا اچھا سکرپٹ کیا یہ کام تمہارے ہاتھ میں دوبارہ آئے گا میں نے اس دن میٹنگ میں بہت مشکل سے ان کو منایا تھا اور وہ لیڈ رول تمہیں ہی دینا چاہتے ہیں اور وہ اس شرط پر اسے اپنے ساتھ دوبارہ سے کام کرنے کے لیے منا لیتی ہے کہ وہ آئندہ سے پروفیشنل رہے گا اور ٹیان کی وجہ سے ایسی کوئی غلطی دوبارہ نہیں کرنے والا اب اس کے بعد جن گھر واپس آ جاتا ہے اور یہاں پر وہ باتوں باتوں میں ٹیان کو بھی سارا بتا دیتا ہے کہ اس دن تمہارے ساتھ سنما چلا گیا تھا تو میرے ساتھ کیا کیا پروبلمز ہو گئے تھے اور اسی وجہ سے آج تک دو تین دن سے مجھے کوئی کام نہیں ملا ٹیفنی نے مجھے کام ہی نہیں دیا اور آج میں میں فری ہوں اب سارا کچھ سالف تو ہو گیا ہے تو کیا تم میرے ساتھ کہیں باہر آؤٹنگ کے لیے چلو گی اور وہ اسے اپنے ساتھ اس انڈورس کی سینٹر میں جانے کو بولتا ہے اب وہ کے لیے جانا نہیں چاہتی تھی تو وہ کال کر کے چن سے پوچھنے لگتی ہے کہ کیا تم آ سکتی ہو اور جن کے پاس اتفاق سے اسی ٹائم پر ٹیفنی کھڑی ہوئی تھی اس نے سب کچھ سن لیا تھا وہ بھی سوچنا لگتی ہے کہ یہ ڈیٹ پر تو جا رہے ہیں پر اسے میں روین کر گئی رہوں گی اب اس نے تائے کو ان کے پیچھے بھیج دیا تھا جو کہ اسسسٹنٹ تھا اور وہ وہاں پر جب دونوں اکٹھے انجوائی کر رہے تھے سکی کر رہے تھے تو ان کی اکٹھے فوٹوز بھی بنا لیتا ہے یہاں پر آج جن اس سے دل کی بہت ساری باتیں بھی بتاتا ہے کہتا ہے کہ ڈیٹ مجھے کیسے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے اور مجھے بنا بتائے انہوں نے میرا میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن کرا دیا تھا اور اپنے من مرضی کے بغیر ایک سال میں نے وہاں پر سٹڈیز کیا لیکن اس کے بعد سب کچھ گیو اپ کر دیا چھوڑ دیا اور اس کے بعد سے ٹیفنی نے مجھے اپنے ہاتھ میں لے لیا میں سات سال سے اسے جانتا ہوں اور اس نے ہی مجھے میوزک انڈسٹری میں انٹروڈیوس کرایا اور یہاں تک پہنچایا ادھر ٹیفنی کو بھی ان کی اکٹھی فوٹوز مل چکی تھی اور وہ انہی فوٹوز کو پبلیسٹی کے طور پر بھیج دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سکی سینٹر بہت اچھا ہے اور وہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ میں جن کو یوز کر رہے ہیں یہ ساری خبر جب اگلے دن تیان دیکھتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ انجوائے نہیں کرنا تھا سمجھ نہیں بتانا تھا بلکہ یہ سکی سینٹر سے ایڈورٹیزمنٹ کرا رہا تھا وہ اس پر کافی چلاتی ہے غصہ کرتی لیکن بیچارے جن کو تو اس بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا اب وہ غصے سے بھرا ہوا جاتا تھا ہے ٹیفنی کے پاس لیکن آگے سے ٹیفنی اسے کہہ دیتی ہے کہ تم شاید بھول رہے ہو اسی سکی سینٹر کا آنر تھا جس نے تمہیں اپنی جگہ دی تھی جب تمہارا پہلا کانسٹ ہوا تھا اور یہ بدلہ چکانے کا ٹائم ہے آج ان کے لیے تھوڑی سی ایڈورٹیزمنٹ کر دی تو کیا برا ہوا بس بدلہ ہی تو چکا ہے تمہیں کیسے یوز کرنا ہے یہ میرا کام ہے میں تمہاری مینجر ہوں دوسری طرف ہمیں تیان کو دکھاتے ہیں آج اپنے دوگ کو ووک کراتے ہوئے اس کے پیر میں تھوڑی سی چوٹ لگ جاتی ہے جبکہ آفیس میں جن کو دکھاتے ہیں ٹیفنی کی اور اس کی دوبارہ سے کسی کام کو لے کر بحث ہو جاتی ہے وہ اٹھ کر جانے لگتا ہے ٹیفنی اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے اور پھر کولیپس کر جاتی ہے اسے ہسپٹل پہنچ جاتا ہے یہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ ٹیفنی کافی عرصے سے گیسٹرک انسر کی وجہ سے بیمار ہے لیکن اس نے اپنی بیماری کسی کو نہیں بتائی تھی وہ اس کی فکر کرتا ہے وہ بہت سیریس لگ رہی تھی انتہ ہسپٹل میں ہی ٹائم بتاتا ہے جبکہ بچاری تھیان وہ رات کو کافی دیر تک اس کا ویٹ کرتی رہتی ہے کہ وہ گھر لوٹے گا لیکن وہ واپس سے نہیں آتا نیکسٹ مارننگ جب وہ اٹھتی ہے تو وہ کچن میں کھڑا کوئی سوپ وغیرہ ریڈی کر رہا تھا تو پتا چلتا ہے کہ ٹیفنی بیمار ہے اور یہ اس کے لیے بنا رہا ہے تھیان تھوڑی سی نراشتہ ہوتی ہے لیکن پھر اس کے ساتھ خود بھی ٹیفنی کو دیکھنے کے لیے چل پڑتی ہے اب وہ اسے دیکھتی ہے کہ جس طرح سے جن ٹیفنی کی کیر کر رہا تھا تو اسے وہی دن یاد آتے ہیں کہ ہسپٹل میں یہ میری بھی اسی طرح سے کیر کرتا تھا اس کا مطلب ہے کہ میں کچھ سپیشل نہیں شاید ٹیفنی مجھ سے زیادہ ہی سپیشل ہے اور اسے بار بار یہی خیال آنے لگتا ہے کہ میری کیا اوقات ہے میری تو یہی جگہ ہے کہ میں اس کی کانٹریکٹڈ وائف ہوں تھوڑے دنوں بعد اس کی لائف سے نکل جاؤں گی اور اس کے بعد وہ اور ٹیفنی ہو سکتا ہے کہ ایک ہو جائیں اور ٹیفنی بھی بہت خوش ہو رہی تھی وہ دیکھ سکتی تھی کہ تیان جلس ہو رہی ہے اب جن نے بھی دیکھ لیا تھا کہ تیان کا تھوڑا سا مود آف دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھانے کی تو کوشش کرتا ہے کہ ایک مینیجر اور ایک آئیڈر ان کا بیچ میں رشتہ کیسا ہوتا ہے لیکن تیان کوئی سب سمجھ نہیں آ رہی تھی اب ہسپیٹل کے کیف ایریہ میں یہاں پر اسے ڈاکٹر یون ملتا ہے جسے نوٹیس کر لیا تھا کہ اس کے پیر پر چھوٹ لگی ہوئی ہے وہ اسے وہاں پر میڈیسن بھی اپلائے کرتا ہے اور اسے سیڈ دیکھتا ہے تو اسے اپنے ساتھ ایک جگہ پر لے جانے کیلئے بولتا ہے تیان بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے کیونکہ وہ جن کو بھولانا چاہتی تھی اسے فاصلہ رکھنا چاہتی تھی وہ اس کے ساتھ جاتی ہے ایک جگہ پر سٹارز دیکھنے کے لیے اور اس کے بعد وہ دونوں وہاں پر ڈرنک بھی کرتے ہیں لیکن تیان نے کچھ زیادہ ہی ڈرنک کر لیا تھا جب تک وہ گھر پہنچتی تو پوری طرح ٹن ہو چکی تھی اور یون بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا یہ دیکھ کر جن کو بہت غصہ آتا ہے کہ تم نے اسے اتنا ڈرنک کیوں کرنے دیا لیکن یون صرف اتنا ہی کہتا ہے کہ شاید تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس کے پیر پر چھوٹ لگی ہوئی اس کا خیال رکھنا اب وہ تیان کو کہنے لگتا ہے کہ تم کسی آدمی کے ساتھ کیسے ڈرنک کر سکتی ہو تو تیان بھی غصے میں تھی کہتی ہے کہ میں تو ڈرنک کر کے واپس آ گئی ہوں اور تم تو پوری کی پوری رات ہی باہر رہے تھے ٹیفنی کی کیئر کرنے کے لیے میں نے کہا تمہیں کچھ بولا بھول گئے ہو ہم کونٹریکٹڈ کا پل ہیں اب جن بھی یہ سارا کچھ سن کر ایک دم غصے میں آ جاتا ہے اور اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اب اسی وجہ سے وہ دو رو آپس میں کافی اپسٹ ہو گئے تھے اور نیکسٹ ہی دے تیان تھوڑے دنوں کے لیے گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور اس کے لیے ایک لیٹر چھوڑ کر گئی تھی کہ میں کچھ دنوں کے لیے شیعہ چن کے ساتھ ہی رہوں گی اب وہ اس کے فوڈ ٹرک میں ہی رہتی تھی اور اس کے کام میں بھی اس کی ہیلپ کر دی تھی یہاں پر کچھ لوگ اس کی فوٹوز بھی بنا لیتے ہیں اور ایسے کہنے لگتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ جیسے ہسپنڈ اور وائف کی اپس میں لڑائی ہو گئی ہے تیان چھوٹی موٹی جوب کر رہی ہے الگ رہ رہی ہے پر ٹیفنی بہت چلاک تھی وہ اس سارا کچھ بھی ہینڈل کر لیتی ہے ایک دفعہ وہاں سے ایک پارسل منگواتی ہے انہی کے ہی فوڈ ٹرک سے اور جب تیان وہ ڈیلیور کرنے کے لیے آتی ہے تو وہیں پر اس نے سوشل میڈیا والوں کو بھی بلایا ہوا تھا لوگ اس کی فوٹوز لے لیتے ہیں اور دنیا والوں کو یہی دکھاتی ہے کہ جیسے تیان ایک کیرنگ وائف ہے اور اپنے ہزبن اور اس کے سٹاف کے لیے کھانا بنا کر لائی ہے اب اس کے بعد وہ تیان کو سائٹ پر لے کر جاتی ہے اور اسے یاد دلا دیتی ہے کہ تم جب تک اس کانٹریکٹ میں ہو وائف والی ڈیوٹیز کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اور یہ مت بھولنا اور پھر تھوڑی دیر بعد جن بھی سائٹ پر آتا ہے اور تیان کو منانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز گھر واپس آ جاؤ اب وہ اس کی بات مان گئی تھی اور گھر واپس آ گئی تھی یہاں پر جن نے اس کے لیے بہت سپیشل ارینجمنٹ کیے ہوئے تھے اور وہ اسے کہتا ہے کہ چھے مہینے میں ہمارا کانٹریکٹ ختم ہونے والا ہے لیکن میں یہ ختم نہیں کرنا چاہتا پھر تھوڑا سا شرمات ہے میں اس سے کہتا ہے اس ویسے نہیں کہ میں تم سے پیار میں پڑ گیا ہوں بلکہ اس وجہ سے کہ میرے فینز میرے بارے میں کیا سوچیں گے اتنی جلدی میری شادی ختم ہو گئی اور میری فیملی وہ تم سے بہت اٹیچ ہے دادی ماں تو مجھے جینے بھی نہیں دیں گی لیکن آگے سے تیان سوچنے لگتی ہے کہ اس کے ساتھ میں جتنا سمیں بتاؤں گی اس کے بعد اسے چھوڑنے مجھے اتنی دکت ہوگی اس سے کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اگر بعد میں ختم کرنا ہے تو ہم ابھی بھی اپنی میریج کو ختم کر سکتے ہیں یہ سن کر جن کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے ڈیورس نہیں لوں گا اور اسی بات پر اس سے کافی ناراض بھی ہو جاتا ہے اور یہی سوچنے لگتا ہے کہ اس طرح کی بات بھی کیسے کر سکتی ہے اب اس کے بعد ایک دفع جن یون کو اور تیان کو اکٹھے اس میوزک سٹور سے نکلتے ہوئے دیکھ لیتا ہے جہاں سے اسے شک ہونے لگتا ہے اسے لگتا ہے کہ ڈاکٹر یون کی وجہ سے اسے جان چھڑا نشاتی ہے اور کہ اس نے ڈیورس کی بات کی ہے لیکن ایکشلی ایسا کچھ بھی نہیں تھا اب تیان گھر پر اس کے لیے مونکیکس بنا کر بیٹی ہوئی تھی کیونکہ میڈ آٹم فیسٹیول آنے والا تھا پر جنوں سے کہنے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری کل والی بات سمجھ گیا ہم ڈیورس کر لیتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ یہ میڈ آٹم فیسٹیول گزر جائے ہم اپنی فیملی کے ساتھ بتائیں گے اور اس کے بعد ڈیورس ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد وہ لوگ فیملی کے گھر چلے جاتے ہیں وہاں بردونوں بہت آکورڈ فیل کر رہے تھے جب ان کے پیرنٹس ان سے یہی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ آپ لوگ کب ہمیں کچھ خبری دیں گے ایک بیبی کے آنے کی یہ سن کر تیان تو حیران رہ جاتی ہے کہ وہ دونوں تو اس نیچ پر کھڑے ہیں کہ ڈیورس کرنے والے ہیں لیکن اتنے میں اس کی ساسوں ماں اسے ایک گفت دیتی ہیں اور وہ ایک بریسلٹ تھا جو کہ ان کے پریوار میں چلتا آ رہا تھا وہ کہتی ہیں کہ اس پر اب میرا نہیں بلکہ میری بہو کا عدیقار ہے تیان جتنا ہی جن اور اس کی فیملی سے فاصلہ رکھنا چاہتی تھی وہ ایموشنالی ان سے زیادہ ہی اٹیچ ہوتی جا رہی تھی اور دوسری طرف جن کا بھی یہی حال تھا وہ ڈیورس کا سوچ کر بہت دکھی تھا وہ لوگ فیملی ہاؤس میں ایک ہی گھر میں ایک ہی بیٹ پر سوتے ہیں لیکن نیند دونوں کو ہی نہیں آ رہی تھی پھر اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ تیان نے آج کل ایک میوزک ٹیچر کے پاس میوزک سیکھنا شروع کر دیا ہے اور یہاں پر ڈاکٹر یون نے اسے ریکمینڈ کر آیا تھا یہ وہی والا ٹیچر تھا تیان اپنا سپنا پورا ہوتے دیکھ بہت خوش ہو جاتی ہے دوسری طرف جن نے بھی ایک میوزک دائریکٹر کو کمپوزنگ دکھائی تھی اپنی وائف کی اور وہ اس کی سفارش بھی کرتا ہے لیکن وہ آگے سے کہہ دیتا ہے کہ اس کو تو میں پہلے ہی جانتا ہوں اور وہ میری سٹوڈنٹ بھی ہے اسے میرے پاس ڈاکٹر یون لے کر آیا تھا اب یہ سن کر جن کو کافی برا فیل ہوتا ہے جو اسے کرنا چاہیے پہلے ہی یون نے کر دیا تھا اب ایک دفعہ یون کا تھانکس کرنے کے لیے تیان اس کے ساتھ ڈینر پر گئی ہوئی تھی لیکن یہاں پر اس کے اوپر کچھ گرم گرم گر جاتا ہے جس کی وجہ سے یون بہت تڑپتا اور اس کی کیر کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن اسی بیچ تیان دیکھ لیتی ہے کہ اس کا اپنا بازو بہت بری طرح سے جل کر ڈیمیج ہو گیا تھا لیکن اسے اپنی نہیں لیکن تیان کی فکر تھی یہی پری ٹیفنی ہاتھ پکڑے ان دونوں کی ایک فوٹو بھی بنا لیتی ہے اور پھر یہاں پر یون تیان کو اپنے بچپن کی ایک بیماری کے بارے میں بتاتا ہے ایکشلی اس کو کانجنشل انسنسیٹیوٹی فور پین تھی یعنی کہ جب بھی اسے کوئی چوٹ لگتی تھی کہ گھاؤ ہوتا تھا اسے کوئی بھی پین فیل نہیں ہوتی تھی اور اس بات کو لے کر اس کی ممی بہت پریشان رہتی تھی کیونکہ اکثر اسے سیوئر بلیڈنگ بھی ہو جاتی تھی لیکن اسے احساس ہی نہیں ہوتا تھا وہ یہی کہنے لگتا ہے کہ میری ایک فرینڈ تھی ایسے میں جب وائز مجھے بلی کرتے تھے مجھے مار مار کے کہ میں روتا نہیں ہوں تو وہی میری ہیلپ کرنے کے لیے آتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ ہر انسان یونیک ہے اور اس ٹائم پر تیان نے بھی اسے یہی بات بولی تھی ایکشلی یون کو تو پتا تھا کہ یہی میری وہ بچپن کی فرینڈ ہے لیکن تیان کو اس کی کوئی بھی یادیں نہیں تھی لیکن آج اسے کچھ شک ہونے لگتا ہے اور یہی بات وہ چند سے بھی کہتی کہ کیا میں اپنے پاسٹ کا کوئی حصہ ہے جو بھول چکی ہوں شاید مجھے کچھ یاد نہیں آتا ویل اب اس کے بعد وہ گھر آتی ہے اور یہاں پر ہمیں دکھا رہے ہیں کہ پہلے ہی جن اس کا ویٹ کرتے کرتے کافی زیادہ ڈرنک ہو گیا ہے وہ اس کی فوٹو دیکھتا ہے اسے یاد کرتا ہے اور یہی سوچنا لگتا ہے کہ کاش ہماری کبھی ڈیورس نہ ہو اتنے میں تیان پہنچے جاتی ہے وہ اسے کہنے لگتا ہے کہ تم مجھ سے ڈیورس کیا یون کی وجہ سے تو نہیں لے رہی وہ اسے کہتی ہے آئی سیویر ایسا نہیں ہے اور پھر اس کے بعد وہ کہنے لگتا ہے کہ آئی سوچا سے جاتا ہے جبکہ ادھر ٹیفنی نے آج یون کو ملنے کے لیے بلائیا تھا وہ اسے بلیک مل کرتی ہے اور اس کی وہی فوٹو دکھاتی ہے جو اس نے آج بنائی تھی اور وہاں پر اس نے دیان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا وہ اسے کہتی ہے کہ ہم دونوں مل کر کام کر سکتے ہیں یون کہتا ہے کہ مجھے پتا ان دونوں کی کانٹریکٹ میریج ہے لیکن تم نے ہی تو یہ شادی کرائی تھی اب ان کو کیوں دور کرنا چاہتی ہو وہ کہتی ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور میں ریگریٹ کر رہی ہوں اس لیے لیکن یون اس سب کے لیے نہیں مانتا وہ کوئی ڈیل نہیں کرتا ٹیفنی یہ کہتی ہوئی وہاں سے جانے لگتی ہے کہ مجھے امید ہے تم ایک دن ضرور آوگے مجھے تلاش کرتے ہوئے مجھ سے مدد مانگو گے تو اب نیکسٹ ڈے تیان کو گول آتی ہے یون کی اس نے اس کے لیے ایک سرپرائز ریڈی کیا ہوا تھا ایک ایلبم تھی جس کی کاف عرصے سے تیان تلاش میں تھی اور وہ اس نے تلاش کر لی تھی وہ اسے وہی دیتا ہے تیان بہت خوش کری ہوئی تھی یہی پر ایک لڑکی آتی جو سیکھ رکھلی ان کی فوٹوز بنا لیتی ہے اور یہ فوٹوز پھر وہ شاشا کو سینڈ کر دیتی ہے جبکہ جن وہ تو بچار آج بہت خوش تھا صبح صبح سب سے بہت میٹا میٹا بولتا ہے کیونکہ اسے یاد تھا کہ کل تیان نے مجھ سے اتنے اچھے سے بات کیا اور مجھے ریلیکس کرا دیا ہے شاید ان کی ڈیورس نہیں ہونے والی لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ایک بوم شیل گرتا ہے اور ہر جگہ سوشل میڈیا پر وہی فوٹوز وائرل ہو چکی تھی جو کہ یون کی تھی تیان کے ساتھ اور سب یہی کہہ رہے تھے کہ تیان اپنے ہزبن کو چیٹ کر رہی ہے شاید وہ سیکریٹلی یون کو ڈیٹ کر رہی ہے جن یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے اور رات کو جب تیان گھر آتی تو اسے وہی فوٹوز دکھا کر کہتا ہے کہ کیا تم اسے ڈیٹ کر رہی ہو صرف یہی فوٹوز نہیں میں نے خود بھی تم لوگ کو اکٹھے گھومتے پھرتے کئی دفعہ دیکھا ہے لیکن تیان اسے کہنے لگتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی جب وہ اس پر غصہ کرتا ہے چلاتا ہے تو آگے سے کہنے لگتی کہ تمہیں اتنے تکلیف کیا ہے اگر میں اسے ڈیٹ بھی کروں تو ہم کانٹریکٹڈ کپل ہیں اب جن کو بھی غصہ آ گیا تھا وہ اسے ایک زبردستی کی سکرت ہے اور کہتا ہے کہ مجھے فرق پڑتا ہے کیونکہ میں تمہارا حاضر بن ہوں اور فورسٹ کیس کے بدلے میں تیان اس کے موہ پر ایک تھپردے مارتی ہے اور بس یہی سے یون کی لڑائی سٹارٹ ہو گئی تھی اور پھر تیان کا کچھ آتا پتا نہیں تھا اس کے فرنس ادھر سے یون اور جن سارے اسے تلاش کرنے میں لگے ہوئے تھے وہ گھر چھوڑ کر کہیں چلی گئی تھی جن کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ اسے ایسی عرقت نہیں کرنی چاہیے تھی جبکہ یون ادھر تلاش کرتا کرتا ایک جگہ پر تیان کو دھونڈ ہی لیتا ہے تیان کو لگتا تھا کہ یہاں پر سب سے پہلے جن پہنچے گا لیکن یون آیا تھا لیکن بہت لیٹ تب تک تیان وہاں سے جا چکی تھی اب نیکس دی تیان ایک سیف پلیس پر تھی اور یہاں پر جب یون اس سے ملنے آتا ہے تو اس سے کہتی ہے کہ ہمیں تھوڑے دنوں فاصلہ رکھنا چاہیے کیونکہ میں کسی کے لیے کوئی بھی ٹرابل کریٹ نہیں کرنا چاہتی جبکہ ادھر جن وہ بچارہوں سے تلاش کر کر کے کالز کر کر کے پاگل ہو رہا تھا لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں تھا اوپر سے ٹیفنی الگ اس پر چلاتی اور کہتی ہے کہ تم آج کل نون سیریوس ہو مجھے کتنی کالز کا تمہاری طرف سے جواب دینا پڑ رہا ہے اب اتنا کچھ ہے جو ہمیں فیس کرنا ہے اس لیے پلیز رسپونسبل بنو تمہارا کیریئر دعاف پر لگ سکتا ہے لیکن آگے سے جن اس سے کہنے لگتا ہے کہ اس سب سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا بے شک میری کانٹریکٹ میریج ہوئی تھی لیکن میں کیا کروں میں اس سے پیار میں پڑھ چکا ہوں اب یہ سنتے ہی ٹیفنی کا تو جیسے دماغ ہی پڑھ جاتا ہے اور بس اس کے بعد اس سے کچھ بھی بولا ہی نہیں جاتا ادھر یون ایک جگہ پر ٹیفنی کو ملنے کے لیے بولاتا ہے اسے لگتا تھا کہ اس سارا کچھ ٹیفنی نے کرایا ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ میں اتنی بھی پاگل نہیں اور یہ فوٹوز لیک کرانے کے پیچھے میرا ہاتھ نہیں بلکہ کوئی اور ہی ہے اور ہاں تم مجھ پر شک کرنے کی بجائے اپنی فکر کرو زیادہ سے زیادہ ٹائم ٹیان کے ساتھ بتانے کی کوشش کرو کیونکہ جن نے مجھے کہا ہے کہ وہ ٹیان کو لائک کرتا ہے اب اس کے بعد یون جن کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا تم ٹیان سے ملنا چاہتے ہو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے منی ابھی کے بھی اس سے فون پر بات کراؤ لیکن وہ بولتا ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہے اس سمی اگر تمہیں اس کا آتا پتہ لینا ہے تو کل نو بجے مجھے ملو اب وہ اس سے ملنے کے لیے آتا ہے تو وہ اس سے کہنے لگتا ہے کہ پتا ہے تمہیں جو میری اور ٹیان کی فوٹوز وائرل ہوئیں وہ ایڈیٹڈ ہیں ہم دونوں اتنے کلوز کبھی ہوئے ہی نہیں تھے کیا تمہیں ٹیان پر بھروسہ نہیں تم نے اسے ہرٹ کیا اسی لئے تو آدھی رات کو گھر چھوڑ کر بھاگ گئی وہ اسے یہی ریالائز کراتا ہے کہ ٹیان کتنی ہرٹ ہے اور اسے جن کی ضرورت ہے اور جن آگے سے اس سے کہنے لگتا ہے کہ میں لازٹ ٹائم تم سے پوچھ رہا ہوں وارننگ کے ساتھ میں اس کا ہزبن ہوں اور یہ جاننا میرا عدیکار ہے کہ میری وائف اس وقت کہاں ہے تو وہ آگے سے اس سے کہہ دیتا ہے کہ تم ایک کانٹریکٹڈ ہزبن ہو میں آج کے بعد تمہیں ٹیان کو کبھی ہرٹ نہیں کرنے دوں گا صرف ایک پیپر پر لکھے ہوئے رشتے کے علاوہ تمہارے اور میرے سٹیٹس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ادھر جن کو بھی شک ہونے لگتا ہے کہ کہیں یہ سارا کچھ لیک کرانے کے پیچھے ٹیفنی کا تو ہاتھ نہیں کیونکہ وہ اکثر اس کی اور ٹیان ران کی جاسوسی کرتی رہتی تھی اب وہ یہی بات ڈائریکٹ لی جا کر اس سے پوچھتا ہے تو ٹیفنی اس سے کہنے لگتی کہ تم مجھے اتنے سالوں سے جانتے ہو میں تمہارے کیریئر کو کیوں تباہ کراؤں گی اور تم بہت بدل گئے ہوں جب سے ٹیان تمہاری لائف میں آئی ہے اب اس کے بعد جن اپنے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کرتا ہے اور وہ یہ تھی کہ مجھے اپنی وائف پر پورا پورا بھروسہ ہے اور اس مشکل ٹائم میں جب ساری دنیا ٹیان کو برا بھلا کہہ رہی ہے میں اپنی وائف کے ساتھ کھڑا ہوں اب یہ سب دیکھنے کے بعد ٹیفنی کو تو بہت حصہ آتا ہے کیونکہ اسے اچھا لگ رہا تھا کہ ساری دنیا ٹیان کو برا بھلا کہہ رہی ہے وہ ان کو الگ بھی کر سکتی تھی لیکن اب سب کچھ بدل چکا تھا اب اس کی یہ سٹیٹمنٹ نیوز پر چل رہی تھی ہر طرف وائرل ہو گئی تھی اور ٹیان بھی یہ دیکھ لیتی ہے اسے خوشی تو ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے دکھ بھی تھا اور اس سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا اور جن کا ریلیشن کس طرف کو جائے گا اور یون بھی اس کی یہ سیڈنیس دیکھ سکتا تھا وہ ٹیان سے پوچھتا ہے تو وہ صرف اتنا ہی کہتی ہے کہ میں ایک اورڈینری سی گرل ہوں اس کا کیریئر سب سے امپورٹنٹ ہے اگر وہ میرے لیے اتنا کچھ کرے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ میں یہ ڈیزارف کر دی ہوں وہ در جن نے بھی اپنے اسسسٹنٹ اور کچھ لوگوں کو پیچھے لگایا ہوا تھا اور پھر اسے یون کے تھو کسی نہ کسی طرح سے پتا چل جاتا ہے کہ وہ کہاں پر جاتا ہے وہ بھی اسی پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے اور اسے وہاں پر تیان اور یون دونوں نظر آ جاتے ہیں وہ تیان سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن تیان اس سے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی یہاں پر یون بیچ میں آ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ تم اسے فورس نہیں کر سکتے تم اس کے ریال حضور نہیں ہو جن اس سے بہت ساری مافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے بہت غلط کیا مجھے تمہارے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا اور اسے مافی بھی مانگتا ہے اور اس کے بعد تیان وہاں سے اندر چلی جاتی ہے اب تیان نے اپنا فون تو آن کر لیا تھا اور یہاں پر جن نے میسج کیے ہوئے تھے کہ تم کب گھر آگی میں تمہارا ویٹ کروں گا اور ہاں اپنے ساتھ سمال اینیمل کو بھی لیتی آنا اب وہ سوچنا لگتے ہیں کہ یہاں پر کون سا سمال اینیمل ہے جو یہ چھوڑ کر گیا ہے ایکشلی وہ دو راتیں پہلے ایک لیزرڈ سے وہاں پر باتیں کر رہی تھی اور اسے یہی کہہ رہی تھی یہ وہی رنگ تھی جو کہ تیان گھر پر چھوڑ کر آ گئی تھی اور جن نے اسے گفٹ میں دی تھی جن وہاں پر رہ کر چلا گیا تھا جبکہ ادھر ٹیفنی ایک دفعہ پھر سے جن کے گھر پر آتی ہے اور اسے کہنے لگتی ہے کہ تم بہت irresponsible ہو گئے ہو تمہیں کوئی بھی ذمہ داری نہیں کہ تم ایک آئیڈل ہو اور تم اپنے ڈیٹا اور فین بیس پر شلتے ہو کیا تم بھول گیا تم سات سال پہلے کیا تھے اس پر آگے سے جن اسے کہنے لگتا ہے کہ میں صرف اور صرف ایک سنگر بننا چاہتا ہوں اگر میں ایک آئیڈل ہوں یا میری بہت بڑی فین بیس ہے تو کیا میں اپنی زندگی نہیں جی سکتا سٹیج کے علاوہ میری کوئی لائف نہیں کوئی فیلنگز نہیں جبکہ نیکسٹ ہی دے تیان فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ ایک گھر واپس آئے گی لیکن ساتھ ہی ساتھ جن کو میسج کر لیتی کہ میں تو میں معاف ابھی نہیں کیا ہاں وہ گھر واپس آگئی تھی لیکن وہ کچھ روٹی روٹی سی رہتی تھی لیکن پھر بھی جن خوش تھا کہ اٹلیسٹ وہ واپس تو آگئی مدر جن کے اسسسٹنٹ تائی کو آل شاشا اپنی کچھ فوٹوز بنانے کو کہتی ہے جم میں اور وہی پر ہی وہ اس کی گیلری میں وہی فوٹوز دیکھ لیتا ہے جو اسے کسی اور لڑکی نے سینڈ کری ہوئی تھی اسے پتا چل جاتا ہے کہ اس فوٹوز سکینڈل کے پیچھے شاشا ہی ہے اب شاشا پکڑی جاتی ہے اور وہ ٹیان اور جن دونوں کے سامنے آتی اور کنفیس کرتی کہ میں ٹیان سے بہت جیلوس تھی اس لیے میں سے بدنام کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں خود جن کو لائک کرتی ہوں اب اس کے بعد جن کو تسلیح ہو جاتی ہے کہ سب کے پچھے ٹیفنی کا ہاتھ اٹلیسٹ نہیں تھا اب اس کے بعد گھر والے بھی ناراض تھے تو ٹیان اور جن دونوں آج فیملی ہاؤس وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں یہاں پر ڈیڈ تو کچھ زیادہ یکھرے یکھرے بول رہے تھے کیونکہ ان کا فیوریٹ سٹوڈنٹ یون بھی ساری کانٹروورسی میں پھنس چکا تھا یہاں پر جن ڈیڈ کو سمجھاتا ہے کہ فیم کسی پرائس پر آتا ہے اور میری فیلڈ ہی ایسی ہے لیکن اب سارا کچھ ٹھیک ہو چکا ہے میرے اور ٹیان کے بیچ لیکن باپ اور بیٹا دونوں ہی غصے کے تیز تھے تو کھانے کی تیبل پر بیٹھے بیٹھے ہی دونوں کی لڑائی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جن گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے ٹیان اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے اور اسے روکتی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نہیں رکوں گا تم نے ٹھہرنا ہے تو بے شک ٹھہروں اب ٹیان کو بہت افسوس ہو رہا تھا اس کی خود کی تو فیملی نہیں تھی وہ چاہتی تھی کہ جن بھی اپنی فیملی کے ساتھ اچھے سے رہے وہ واپس آ کر ساروں کا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کر دی ہے یہاں پر وہ ان کو باجونگ کھیلنے کے لیے آفر کر دی ہے پر اس میں چار پلیئرز کی ضرورت تھی تین تو تھے اب چوتھا مجبوراں ڈیڈ کو بننا پڑتا ہے اور یہاں پر اتنے دنوں بعد وہ فیملی کے ساتھ کھیل رہے تھے اور بار بار جیتے جا رہے تھے اس لئے ان کو خوشی ہوتی ہے اور ان کا موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے ان کے فیس پر سمائل دیکھ کر تین کو اب تسلی ہو گئی تھی اب تین اسی گھر میں رہتے ہوئے ایک آلبم بھی دیکھتی ہے جہاں پر جن کی بچپن کی فوٹوز تھی اور کچھ فوٹوز تو بہت ہی زیادہ فنی تھی اور یہی فوٹوز دیکھنے کے بعد وہ جن کو گھول کرتی اور اسے چھیڑتی ہے اب وہ اس کا موڈ بھی ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو ہی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد بچپن کی باتیں کرنے کے بعد اس کی فیملی کی بات کرنے لگتی اور ڈیڈ کو منانے کے لیے اسے کنونس کرتی ہے پر جن اسے کہہ رہا تھا کہ پلیز گھر واپس آ جاؤ میں تمہیں مس کر رہا ہوں اب یہ بات تین نے سن تو لی تھی لیکن پھر بھی وہ ایسے پریٹنڈ کرتی ہے کہ جیسے سگنل نہیں آ رہے تھے اور اس نے کچھ نہیں سنا اب وہ شرماتی تو بہت ہے یہ سننے کے بعد کیونکہ وہ بھی جن کے لیے وہی فیلنگز رکھتی تھی جو جن اس کے لیے رکھتا تھا اب اس کے بعد تین رات کو پیانو بجانے لگتی ہے اور ڈیڈ بھی اس کی آواز سن کر نیچے آ جاتے ہیں وہ دونوں جن کے بچپن کی فوٹو ایلبم دیکھتے ہیں بہت سے ڈسکشن کرتے ہیں یہاں پر اسے لگنے لگتا ہے کہ وہ آج بھی جن کو اتنا ہی پیار کرتے ہیں جیسے پہلے کرتے تھے بس اوپر سے بہت ہارڈ ہے اب یہاں پر وہ باتوں باتوں میں ڈیڈ کو بتاتی ہے کہ پتا ہے میں نے جن کے پاس کچھ ٹکٹ دیکھے ہیں اس کے ہر کانسرٹ کا وی آئی پی ٹکٹ فرسٹ سیٹ وہ ہمیشہ ایمپٹی رکھتا ہے کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کیوں خالی ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک سپیشل پرسن کے لیے وہ رکھنا چاہتا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ ہی ہیں اور آپ نہیں آئیں گے جب تک اس کی میوزک لائف ایمپٹی ہی رہے گی پر ڈیڈ کو اس سب سے کوئی concern نہیں تھا دوسرے صرف جن بھی آج کل ایک نئے گانے پر کام کر رہا تھا اور اس گانے کے لیرکس تیان نے لکھے تھے یہ ڈیڈ سے love سے related تھا اب اس کے بعد تیان واپس آ جاتی ہے تھوڑے ہی دنوں بعد جن کا ایک کانسرٹ تھا اور وہ اس کے لیے بہت سپیشل تھا اتنی کانٹروورسی کے بعد جو آ رہا تھا اب یہاں پر تیان اس سے کچھ کانسرٹ کے ٹکٹس مانگتی ہے وہ سے دے دیتا ہے لیکن یہاں پر وہ اسے ایک extra ticket مانگتی ہے vip first seat کا لیکن جن وہ دینے سے انکار کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ڈیڈ کے لیے ہے لیکن ڈیڈ کبھی نہیں آئیں گے وہ بولتی ہے یہ سب تم مجھ پر ہی چھوڑ لو اب وہ ڈیڈ سے ملنے کے لیے جب hospital جاتی ہے تو وہاں پر ڈیڈ تو نہیں ملتے لیکن یون تھا یون اس سے کہتا ہے کہ آج کا دن تھوڑا سپیشل ہے آج میری برث دے ہے یہ سننکہ تیان بھی خوش ہو جاتی اور اس کے لیے کیک بھی لے کر آتی ہے یون اس سے بتاتا ہے کہ میں اپنی چارلڈڈ فرنڈ کو بہت مس کرتا ہوں اور ہاں پرسوں کا دن ہے میں اس کے انتظار کروں گا بیچ پر جا کر آئی ہوب کہ وہ مجھ سے ملنے ضرور آئے گی تیان کو ابھی تک کنفرم نہیں تھا کہ اس کی بچپن کی وہ فرنڈ کیا وہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ویسے بھی پرسوں کا دن اس لیے بھی important تھا کیونکہ اس دن جن کا کانسٹ تھا اور اس نے ضرور دیکھنے جانا ہے اب اس کے بعدہ میں لنگ کو دکھاتے ہیں لنگ اس آنے والی مووی کی کاسٹ سے جن کا نام نکلوا کر خود کو ایڈ کرانا چاہتا تھا لیڈ ایکٹر کے طور پر اس کے لیے وہ کافی سٹرگل کرتا ہے لیکن ڈاریکٹر انکار کر دیتا ہے اس کے دماغ میں ایک خورا فاتھی آئیڈیا آتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں جن کو کسی سکینڈل میں پھسا کر اسے اس کریکٹر سے سائٹ پر کر دوں اور اسی وجہ سے وہ ٹیفنی کے آفیس میں کسی کو بھیجتا ہے جاسوس بنا کر جو کہ اس کے آفیس کی تلاشی لیتی ہے اور وہیں پری اسے اس کی کانٹریکٹ میریج کے بیپر مل جاتے ہیں ان کی فوٹوز بنا لیتی ہے جبکہ ادھر کانسٹ والے دن تیان گئی ہوئی تھی فیملی ہاؤس میں اور یہاں پر وہ دادی اور ممی کے ساتھ مل کر ایک پلان بناتی ہیں کیونکہ ویسے تو ڈائڈ اس سے ٹکٹ لے نہیں رہے تھے یہاں پر دادی اور ممی ایکٹنگ کرنے لگتے ہیں کہ جیسے دادی بیمار ہیں اور اب وہ تو جا نہیں سکتی تو گھر میں سے کیا کوئی ایک بھی فرد نہیں جائے گا وہ لوگ ڈائڈ کو مجبور کرتے ہیں اور اب ڈائڈ کی ٹیبل پر وی آئی پی فرسٹ سیٹ کا ٹکٹ پڑھا ہوا تھا وہ کچھ سوچتے ہیں لیکن ہام ہی نہیں بھرتے وہاں جانے کے لیے وہ کچھ سوچتے ہیں اور اس کے بعد ممی سے کہہ دیتے ہیں کہ آج رات کو میں تھوڑا لیٹ واپس آؤں گا جبکہ ادھر تیان ڈاکٹر یون کے آفیس میں جاتی ہے اور وہاں پر اسے ایک ٹیپ ملتی ہے اور یہ وہی آڈیو ٹیپ تھی جس میں ان کے بچپن کی یادوں والا سونگ تھا یہ سنتے اس سے سمجھ آ جاتی کہ اس کی بچپن کی فرنڈ میں ہی ہوں لیکن میں اپنی میموریز بھولا چکی تھی اب یون بیچ پر بیٹھا اس کا ویٹ تو بہت کرتا لیکن تیان وہاں نہیں جاتی کیونکہ اس کی لائف میں اس سے بھی امپورٹنٹ ایک پرسن تھا جس کو اپنا دل دے بیٹھی تھی اور وہ تھا جن اس کا آج کانسرٹ تھا ٹرافک میں پسنے کی ویسے وہ وہاں پہنچ تو نہیں پاتھی لیکن سارا کانسرٹ ٹی وی پر لائف دیکھتی ہیں اور در ڈیڈ کافی دیر سے اس کانسرٹ کے باہر پہنچ ہی جاتے ہیں گرلز کے بیچ میں بیٹھ کر انہی کی طرح کی حرکتیں کر رہے تھے اپنے بیٹے کا کانسرٹ بہت اچھے سے انجوائے کرتے ہیں اور یہاں پر وہ وہی سانگ آتا ہے جو کہ ڈیڈ کے پیار میں لکھا ہوا تھا تیان نے اور اس کے لیرکس ملکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے باپ بیٹے کے پیار کو دپکٹ کرتے ہیں ڈیڈ بہت سپیشل فیل کرتے ہیں ادھر تیان بھی جب ٹی وی پر یہ سانگ دیکھ رہی تھی تو اسے بھی اپنے ڈیڈی کی بہت یادیں آتی ہیں انہیں کو ہی مائنڈ میں رہ کر اس نے لیرکس لکھے تھے اور جب کانسرٹ کے ٹائم پر جن کی نظر پڑھتی ہے کہ اس کے ڈیڈ اسی وی آئی پی سیٹ پر بیٹھے ہوئے آج فرسٹ سیٹ خالی نہیں تو اس کی آنکھوں میں بھی آنس ہوا جاتے ہیں اس کا برسوں کا سپنا آج پورا ہو چکا تھا اب اس کے بعد جیسے ہی وہ گھر پہنچتا ہے تو وہ تیان سے بہت ناراض تھا وہ آج آئی نہیں تھی لیکن تیان اسے حق کر کے کہتی ہے کہ سوری میں نے آنے کی تو بہت کوشش کی تھی اور ہاں تمہارے سانگ کی ویسے میں بہت ٹچی ہو گئی اب یہ سننے کے بعد جنہوں سے ماف کر دیتا ہے اور اس کا وہی ریکارڈر جو اس سے خراب ہو گیا تھا آج وہ اسے واپس کر دیتا ہے ٹھیک کر آ کے جبکہ دوسری طرف یون کو دکھاتے ہیں وہ اپنے فرسٹ لف اور اپنی چائلڈھوڈ لور کا چیپٹر آج گلوز کر کے اس بیچ پر اس کی ساری یادیں چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر ٹیفنی کو ایک دن لنگ آ کر کہتا ہے کہ وہ رول جو ڈائریکٹر گوان کی مووی میں تم جن کو دلا رہی ہو وہ مجھے چاہیے ورنہ میں اس کی فیک میریج کو میڈیا پر ریلیز کر دوں گا اب یہ سننے کر ٹیفنی بہت پریشان ہو جاتی اور اسے شک ہونے لگتا ہے کہ کوئی آفیس میں ہی ہے جو لنگ کے ساتھ مل چکا ہے اور اسی نہیں میرے آفیس کی تلاشی نہیں ہے جبکہ دوسری طرف ٹیان آج اپنے میوزک ٹیچر کے پاس جاتی اور اسے ایک بہت بڑی نیوز وہاں پر ملتی ہے اور وہ یہ تھی کہ جو گانا اس نے لکھا ہے وہ ڈائریکٹر گوان کی اپ کمینگ مووی میں گھایا جائے گا وہ یہ سنن کر بہت خوش ہو جاتی کیونکہ اسی مووی کا ہیرو تو جن سے یہ بھی ہونے والا ہے اب وہ لوگ اسی سے ریلیٹیڈ ایک میٹنگ کرتے ہیں اور سنگر اور کمپوزر دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ یہاں پر ایک گروپ سیلفی لیک وہ لوگ میڈیا پر پوسٹ کر دیتے ہیں جن بھی بہت خوش تھا کہ اپنی آنے والی مووی میں وہ اسی کا گانا گائے گا اس کے بعد وہ اسے ایک پزل دیتا ہے ایکشلی اس پزل کے پیچھے اس نے اسے اپنا لف کنفیشن کرنا تھا لیکن وہ پزل سالف کر پاتی اس سے پہلے ہی اس کا ڈاگ وہ پزل پیسز کھا جاتا ہے اور بس جن بچارہ ریگرٹ ہی کرتا رہتا ہے جبکہ ادھر ٹیفلی نے کچھ اس طرح کا ٹرپ بچھایا تھا اور سارا کچھ اس لڑکی کے سامنے بولنے کی کوشش کی تھی جس پر اسے شک تھا اور وہ لڑکی دوبارہ سے اس کے آفیس کی تلاشی لینے آئی تھی اور وہاں پکڑی جاتی ہے جبکہ ادھر ٹیان اور جن دونوں آج ایک جگہ سکینگ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے یہاں پر جن اسے سرپرائز کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ایکشلی میں تم سے پیار کرتا ہوں بے شک ہمارا لف ایک کانٹریکٹ پر بیس تھا لیکن تمہارے ساتھ رہتے رہتے مجھے تم سے پیار ہو چکا ہے کیا تم مجھے لائک کرتی ہو اور اس کے بدلے وہ کچھ بولتی تو نہیں بس اس کے فار ہیڈ پر کس کر دیتی ہے جس کا مطلب افکورس یس ہی تھا اب وہ دونوں حق کر دیتے ہیں اور اتنے میں جب وہ انجوائی کر رہے تھے تو اوپر سے وہاں پر کوئی پہنچا جاتا ہے اور وہ تھی ٹیفنی جس نے پہلے تو ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی بہت کوشش کی پر لنگ اور اس کی ساتھی نہیں مانے اور انہوں نے اس کی فیک میریج کی ساری ریالٹی سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی تھی اب وہ لوگ جیسے ہی واپس پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے تو ان کی فیملی آئے بیٹھی تھی جو ان سے پوچھنا لگتے ہیں کہ کیا یہ سب سچ ہیں یا پھر میڈیا پر جھوٹ چل رہا ہے کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے میریج ایک بہت سیریس ٹھنگ ہوتی ہے اور اسے تمہیں کھلوار نہیں کرنا چاہیے اب یہاں پر انہیں ساری ریالٹی اور سارا سچ اپنی فیملی کے سامنے رکھنا ہی پڑتا ہے دیان دادی ماں کو بتا دیتی ہے اور جن بھی اپنے ڈیڈ سے سارا کچھ ایکسپلین کرتا کہ ہماری شروعات تو کچھ اسی طرح ہوئی تھی لیکن اب ہم سچ میں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں آگے سے ان کی فیملی ان سے کہنے لگتی کہ اگر یہ سچ ہے تو کوئی بات نہیں پہلے نہ سہی اب تم دونوں اوفیشلی میریج کر سکتے ہو اور ہم تمہیں بالکل اپنی بہو کی طرح پہلے کے جیسے ہی ریسپیکٹ دیں گے جن کی فیملی بہت اچھی تھی اور دیان کو بھی اس کی شکل میں اپنی ایک فیملی مل چکی تھی اب فیملی پرابلم تو سالف ہو چکا تھا لیکن بات تھی اب جن کی ایجنسی کی اور ان کے ایمیج کی اب جن کو بھی یہی زور دیا جاتا ہے کہ تم سارے الزام تیان پر ڈال دو کہ اس نے تمہیں مجبور کیا تھا یہ سارا کچھ کرنے کو لوگوں کی سمپتیز تمہارے پاس آئیں گی اور پھر سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہم اس نیوز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہی بات تیان کو ٹیفنی بھی کہتی ہے کہ تم کیا چاہتی ہو کہ تم جس سے پیار کرتی ہے اس کا کیریئر دعف پر لگ جائے سات سال میں اس نے سب کچھ اسٹیبلش کیا ہے سب کچھ برباد ہو جائے گا تم سارا الزام خود پر لے لو اور اس کی لائف سے چلی جاؤ اب تیان تو یہ مان جاتی ہے خود پر الزام لینے کا لیکن جن نہیں مانتا وہ کہتا ہے کہ میں برباد ہوتا ہوں تو ہوتا رہوں گا ٹیفنی کو آ کر کرتا ہے اور ان کی لڑائی ہوتی ہے ٹیفنی کہتی ہے کہ آج تم خود کو کچھ سمجھ رہے ہو یہ نہ سوچو کہ دنیا بہت بے رہم ہے دو سال بعد ہر کوئی تمہیں بھول جائے گا اور جس پوائنٹ پر تم کھڑے ہو دس لڑکے کھڑے ہوئے اسی پوائنٹ پر آنے کے لیے صرف چانس دینے کی بات ہے اب اس کے بعد تیان اور جن ملتے ہیں وہ دونوں ہی بہت تینشن میں تھے لیکن پھر بھی نارمل بیہیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تیانوں سے نہیں بتاتی کہ وہ ان ٹرمز پر مان چکی ہے کہ سارے الزام خود پر لے لے وہ بس اس کے ساتھ ایک لاست دن بہت اچھا سا بیتاتی ہے انجوائے کرتی ہے بارش میں اس کے بعد اسے حق کرتی ہے اور پھر نیکس ٹی جب جن اٹھتا ہے تو اسے اپنے گھر میں تیان کہیں نظر نہیں آتی وہ سوچتا ہے کہ شاید وہ اپنے فرینڈز کی طرف چلی گئی ہوگی اور اس کے بعد وہ اپنی ایجنسی میں پہنچ جاتا ہے یہاں پر وہ میڈیا اپیرنس دیتا ہے اور جو اس کے من میں آتا وہ سارا کچھ وہ بول دیتا ہے کہ آپ لوگوں سے میں نے جھوٹ بولا تھا اس پر میں معافی مانگتا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب میں واقع ایٹیان سے پیار کرتا ہوں اور ہماری یہ میریج ایک گھر کو لے کر شروع ہوئی تھی کونٹریکٹ میریج سے بڑھتی بڑھتی کب ٹرول آو میں چلی گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور اس کے بدلے وہ کہتا ہے کہ میں اس ایجنسی کو کوئٹ کرنے کے لیے ریڈی ہوں لنگ نے بھی یہ سارا کچھ دیکھا تھا اور اسے ایسے لگنے لگتا ہے کہ جیسے وہ گیم جیتنے کی بجائے ہار چکا ہے آج بھی جس طرح سے جن کھڑا ہوا تھا اس کا سر اونچا تھا اور لنگ کا سر نیچا اسے اپنا آپ ایک لوزر فیل ہونے لگتا ہے جبکہ ادھر ٹیان کو دکھاتے ہیں وہی مووی دیکھتی ہے جو اس نے جن کے ساتھ ہی کٹھے دیکھی تھی اس کی اور جن کی بہت ساری یادیں تھی اور انہی یادوں کے ساتھ ہی وہ اس کا گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی یہ بات جن کو پتہ چلتی جب اسے ایک لیٹر ملتا ہے جس میں اس نے لکھا تھا کہ میں نہیں چاہتی کہ تم میری وجہ سے اپنے میوزک پر اپنے کیریئر پر گیو اپ کرو اور وہ میریج کانٹریکٹ اس نے پھاڑ کر پھینک دیا تھا جن یہ دیکھ کر بہت نراش ہوتا ہے اس نے لگتا تھا کہ سب کچھ ہی کھو دیا ہے اس کا سارا کچھ تیان تھی جو اب اس کی لائف سے جا چکی تھی اب اس کے بعد ایک سال اسی طرح سے بیٹ چکا تھا ایک سال کا بریک لینے کے بعد جن نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس ایجنسی کے ساتھ تو کام نہیں کرتا لیکن وہ میوزک میں ضرور کم بیک کرے گا اور یہاں پر ٹیفنی بھی آتی ہے اسے بیسٹ ویشیز دینے کے لیے اور ٹیفنی نے بھی اب اپنا ایک بوئی فرنڈ بنا لیا تھا وہ مووو آن کر چکی تھی اور چاہتی تھی کہ جن اپنی لائف اپنی پسند سے گزارے وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم ٹیان کو تلاش کروگی وہ کہتا ہے ہاں ضرور جبکہ دوسری طرف ہمیں ڈاکٹر یون کو دکھاتے ہیں اس نے بھی اب ٹیان کو اپنے دل سے نکال دیا تھا اور اپنی لائف میں آگے مووو کر چکا تھا وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے اور وہیں پری ہمیں اس کی ایک گئر فرنڈ بھی دکھاتے ہیں جس کے ساتھ وہ ہیپی لائف گزارا رہا تھا اب ایک دن وہ ایک فلار شاپ پر جاتا ہے اور وہیں پری سرپرائزنگلی اسے ٹیان دکھائی دیتی ہے وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور ٹیان کو بھی اپنا پرانا فرنڈ اتنے عرصے بعد ملاتا جب اسے پتا چلتا ہے کہ یون کی اپنی ایک گئر فرنڈ ہے جس کے ساتھ آئیے تو وہ بہت خوش ہوتی ہے اور اپنی ہی شاپ سے ایک بکے ان کو گفت میں دیتی ہے یون کو بتا چلا تھا کہ ٹیان آج بھی گانے لکھتی ہیں اور اس کی ایک ہی وش ہے کہ جو گانا وہ اب لکھ رہی ہے کہ وہ گانا وہ سنے اور وہ بھی جن اسے گائے اب یون جاتا ہے جن سے ملنے کے لیے اور اسے کہنے لگتا ہے کہ کوئی ہے جو تمہارا ویٹ کر رہا ہے اور اسی فلاور شاپ کا کارڈ اسے دے دیتا ہے اب وہ سمجھ گیا تھا کہ یہیں پر اسے اپنی ٹیان ملنے والی ہے وہ وہیں پر ہی پہنچ ہو جاتا ہے ایکشلی وہ ایڈیا بہت دور تھا یہ وہ جگہ تھی جہاں پر وہ اور ٹیان دونوں ہانیمون پر گئے تھے وہ وہیں پر ہی ٹیان کو دیکھتا ہے تو بہت خوش ہو جاتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی حق کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ٹیان اسے چھیڑتی ہے کہ تمہاری دھل پر کوئی اثر نہیں ہوا تم تو پہلے کے جیسے ہی ہو تو آگے سے جن کہنے لگتا ہے کہ تمہارا ہسپنڈ ہے ہی اتنا سمارٹ وہ بولتی ہے کہ تم میرے ہسپنڈ نہیں ہو کونٹریکٹ اوور ہو چکا ویل اب جن اس کے سامنے نیل ڈاؤن کرتا ہے ایک رنگ نکالتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی فوٹو تھی ان دونوں کی پہلی ملاقات کی جو کہ ہوت ائر بیلون سے اس نے ہینک کی ہوئی تھی اور اپنی میریج ریجسٹر کر لے رہے ہیں لاسٹ ٹائم انہوں نے میریج ریجسٹر نہیں کرائی تھی صرف ایک فوٹو ہی بنوائی تھی اور اب وہ اوفیشل ہزمن وائف بن چکے تھے اور اب کی بار ان کی جو ویڈنگ سیرمینی ہوتی ہے اس کا ڈریس ٹیفنی نہیں بلکہ خود تیان سیلیکٹ کرتی ہے اور پھر ہمیں ان دونوں کو دھلا دھلا بنے ہوئے دکھاتے ہیں اور یہاں پر ان کا ویڈنگ فوٹو شوٹ ہو رہا تھا ان کے فیملی اور فرنڈز بھی ساتھ تھے اور اس کے بعد سین شیفٹ ہوتا ہے جن دوبارہ سے میوزک کی دنیا میں اپنی اپیئرنس دے رہا تھا اور وہ سب سے پہلا سانگ جو گاتھ ہے اس کا نام تھا میڈ سمریز فل آف لف اور یہ سانگ اس کی وائف ٹیان نے لکھا تھا یہاں پر اس کی ایکس ایجنسی اسے فلی سپورٹ کرتی ہے اور اس کا یہ گانا ایک ہٹ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی اس کہانی کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے اور ساتھی ساتھ ہمیں ایک اور بات بھی پتا چلتی ہے اور وہ یہ تھی کہ کبھی کبھی کھون کے رشتوں سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کچھ اور رشتے ہوتے ہیں جو کہ پیار کی بنا پر بنے ہوتے ہیں آخری سین میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایشلی ٹیان کے دیڈ جن کو وہ ساری زندگی اتنا یاد کرتی تھی وہ ان کی ریل ڈاکٹر نہیں تھی بلکہ اڈاپٹڈ تھی اسے کوئی چھوڑ گیا تھا اور اس کے بعد اس کے ڈیڈ نہیں اسے پالا تھا اور اس کو ٹیان کا نام دیا تھا تینکیو فور ووچنگ بائی بائی